کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دلوں کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے ناتیا کلام میں سرکار دو عالم شروع اللہ کے نام سے چنہیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بان بشرا خان میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران رمضان کا سما سما دیجٹل پر افتاری کی ایکسکلوزف ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت کشام دید رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت و مغفرت والا سما تو چلی آئیے پروگرام کا بکاری داگاز کر رہا آپ کو بتاتے چلو آج ہمارسد کون سے خاص رمان ہے آج ہمارسد پاکستانی کرکٹر موجود ہے جنہوں نے پی ایس ایل ملاس ٹکس ٹین یورز میں شاندار پرفارمنس دکھائی ہے جی ہاں میں بات کری امید عاصف کی آج ہمارسد پاکستانی کرکٹر امید عاصف ہے آج ہمارسد مفتی کیسر شہزاد نئیمی صاحب ہے ہمارسد مفتی سخاوت منیر نئیمی صاحب ہے اور کاری عطا المنان بارسی صاحب ہے اور حافظ محمد عمران بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ افتار ٹرانسپیشن ہے ہم ابھی سے کچھ دیر کے بعد جیسے جیسے ٹرانسپیشن آگے بڑھتی چلی جائے گی تو ہم افتار کی طرف جا رہے ہیں اور ایک اور روزہ کم ہو رہا ہے جو ہمارے لیے یہ جو الودائی روزے ہوتے ہیں نا رمضان المبارک کے ہر سال یہ بہرحال اپنی ایک جگہ پر اداسی بھی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں چونکہ جیسا کہ برشاہ آپ نے کہا کہ بخشش والا ہے مفت والا ہے اس وقت سے ہم دور جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا ایک دکھ ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ ان لمحات کے لیے ایک برس گیارہ مہینے کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہماری اس ماہ مبارک میں کی گئی کوششوں کو نیکیوں کو ہمارے نوافل کو درود پاک کو جو بھی ہم نے نیکیاں کیا اللہ تعالی اپنی ہیں اور جو عبادت کیا اللہ تعالی اس کو بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بیشتر اس کے کہ آگے بڑھیں کسی بھی اور گفتگو کے طرف کاری اطاول منان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في ذلك لعبرة لمن يخشا اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وارغش ليلها وارغش ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال اوساها متاعا لکم ول انعامكم ودق اللہ العلي العظیم جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا امت دے مزید اور مزید آپ کے آواز میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے اور طاقت اور استقامت اطاع فرمائے بہت بہت شکریہ جی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹر امید آصف سے تو آپ بتائیں کہ کرکٹرز کے لیے رمضان لمبالک کیسا ہوتا ہے کیسا گزارتے آپ لوگ دن میں گزارتے ہیں رات میں میچز ہوتے ہیں ٹریننگ بھی رات کو ہوتی ہے تو ساری روٹین اوپر نہیں شو ہو جاتی ہے رمضان ہے تو اس کی برکتیں وہ حاصل کرنے کے لیے پھر ہم یہی کرتے ہیں صبح فجر کے بعد قرآن گرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر زہر پہ اٹھ کے تو باقی جس طرح بھی اپنے کام باقی قرآن مجید ریگولر کوشش ہوتی ہے کہ دن میں کوشش ساتھ ہوتے کے چلتے ہیں جارے رہے پھر رات میں افتاری کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹریننگ پہ جلے جاتے ہیں میچیز ہوں تو میچ کھیلتے ہیں تو آپ لوگ نے ڈائیٹ میں کیا روٹین رکھی ہے ڈائیٹ کیا رکھتے ہیں کوئی سپیسیفک ہے یا کچھ بھی کھا لیتے ہیں نہیں کچھ بھی اس کے لیے وہ کھا سکتا ہے جیسے میری فیزیک ہے میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں لیکن میں کھا سکتا ہوں لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئل والی چیزیں کم ہی کھائی جائیں زیادہ پروٹین لیا جائے پروٹین سے مرتبہ ہے کہ آپ میٹ لیتے ہیں انڈے لیتے ہیں دودھ ہے چیزیں تو یہ چیزیں لیں گے تو آپ کا روزہ ذرا اچھا گزر جاتا ہے آپ چاول کھائیں گے صبح سہری میں وہ پھر آپ جلدی حضم ہونے والی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا جو مسل محس ہے وہ گرنے لگ جاتا ہے مسل محس گرنے لگتا ہے یہ جو نائٹ ٹریننگ ہے یہ کیسا تجربہ ہوتا ہے کیونکہ عمومی طور پر آپ گیارہ مہینے تو رات کے وقت ٹریننگ نہیں کرتے دیکھیں چینج ہو جاتی نا روٹین ساری تو آپ کی نین تھوڑی سی ڈسرپ ضرور ہوتی ہے لیکن ٹائم تو گزار نہ ہوتا ہے بینگ ایک کریکٹر بینگ پروفریشنل آپ نے اپنی ٹریننگ تو ریگلرز کرنی ہوتی ہے ساتھ میں تو اس لئے ہم اس کو زیادہ دین پر سوار نہیں کرتے تو ٹریننگ ہے اس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ آر کم ہوتے ہیں یا وہ ہی رکھتے ہیں جو عام دنوں میں ہوتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو سکل ٹریننگ ہے بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ، وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ پھر جم بڑھا دیتے ہیں اس میں جب جم کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس سہری کیٹس ہیں پہلے کافی ٹائم ہوتا ہے تو آپ تو ریس کر کے سہری کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریکاوری ہو جاتی ہے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا شفٹ آتا ہے یا تبدیلی آتی ہے ٹریننگ کے اعتبار سے وہ جو آپ کے ایک حساب سے ڈیوٹی آرز ہیں وہ آپ اس میں کرتے ہیں رات کے وقت ابھی ان دنوں کیا کر رہے ہیں اور کب دوبارہ اگلا کیا آسائنمنٹ کیا ہے ابھی تو رمضان کب چل رہا تھا لینی کرکٹ انسٹیٹوٹ میں تو وہ کھیل رہا تھا میں وہ بھی ختم ہوا ہے تو اب ایک مہینہ میرے پاس ہے آف اس میں میں ٹریننگ کروں گا پوری اور آگے ایک دو آسائنمنٹس ہیں اے آر وائے کے ساتھ ہے اس کے بعد پھر یو ایس اے میں ایک ٹورنمنٹ ہے وہ کھیلنے جانا ہے یہ کیسا تجربہ رہا ہے جو ابھی جی آر ٹی ہوا ہے دوسرا برس تھا اور یہ لاہور میں بالکل ایک منفرد سی اور الگ سی چیز ہوئی ہے جتنے کرکٹرز کراچی سے باہر ہوتے تھے وہ کراچی کھیلنے جاتے تھے ہر رمضان میں تو کیونکہ ادھر زیادہ کرکٹ ہوتی تھی بہت ساری گراؤنڈز ہیں ادھر ٹورنمنٹس بھی بہت ہوتے تھے تو ادھر کھیلنے جاتے تھے تو ادھر آپ گھر سے باہت چل جاتے ہیں تو یہ فائدہ یہ تھا کہ آپ کے گھر کے پاس ہی تھا آپ میچ کھیلا واپس گھر آگے سیری کی افتاری کی اس طرح تو وہ ایزی تھا ہمارے لئے اچھا ٹورنمنٹ بہت اچھا ارگنائز ہوا یہ ان کے جو ارگنائزر ہیں سلمان بھائی ہیں سلمان بھٹ اور باقی جتنے بھی اس میں انوالڈ تھے ان کے بہت ریڈٹ جاتا ہے ابھی جو پاکستان میں ٹریکٹ کی ایکٹیوٹی ہے جیسے ابھی فرس کلاس سیزن ختم ہوا ابھی ونڈے کپ پہ شروع ہونا ہے اس کے بعد آگے پھر سیزن چلے گا اس حوالے سے کیا رائے ہیں؟ ابھی تو ونڈے دومیسٹک کا ونڈے ہوا میں ریجنل ونڈے کھیلا تھا تھوڑی ٹیمیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ لڑکے جتنے ہیں کچھ مصروف ڈیفرنٹ جگہ پہ ہیں ہم ڈیفرنٹ مصروف ہیں تو اس وجہ سے ابھی انہوں نے ٹوڈی سکھ سے ایٹینتھ مائے ٹوڈی سکھ اپریل سے ایٹینتھ مائے تک ہے تو اس کے بعد سیزن آف ہو جائے گا اس کے بعد باقی لڑکے آف سیزن جو بھی اپنی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے پھر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے آگست سپتمبر میں جائے مفتی صاحب یہ جو جیسے عمید آصف صاحب یہاں کے بحسیت کرکٹر کیونکہ کرکٹ سے ان کا تعلق ہے یہ جو حفاظ ہیں خورا اکرام ہیں مفتیان اکرام ہیں رمضان میں ان کا بھی خاصا کام بڑھ جاتا ہے بہت شکریہ حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حفاظ اکرام کا تو بلکل انہوں نے چکے تراویح میں قرآن پاک سنانا ہوتا ہے تو کم از کم تین مرتبہ پانچ مرتبہ دن میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس کا دور کرتے ہیں دورائی کرتے ہیں اس سے ہٹکے میں سمجھتا ہوں جو بندہ بھی مذہب میں دلچسپی رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی بھارش ہو رہی ہے جتنی سمیٹ لوں جتنی میں اپنے لئے کٹھی کرلوں تو میرے لئے یہ غریمت کی بات ہے قرآن پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اسلام کی بچھاڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی قضاء کر کے نوافل کی ادائیگی کی صورت میں کسی بھی صورت میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس بینفیٹ سے فیدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا عجر کئی گناہ بڑھا دیا ہوا ہے تو ہر بندہ مصروف ہوتا ہے لیکن جو مذہبی حلقیں ہیں ان کی مصروفیں اس لئے بڑھ جاتی ہیں کہ مساجد میں دراصل قرآن ان کا احتمام کیا جاتا ہے ایسے ہی درس حدیث کا احتمام کیا جاتا ہے درصیف ایک مسائل کے حوالے سے مختلف کورسز ماشاءاللہ پاکستان میں رہل اسلام عموما بالخصوص پاکستانی صرف رمضان میں ہی مساجد کروک کرتے ہیں تو آئیمہ خطبہ اور علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہوئے تو انہیں کچھ ڈلیور کریں انہیں کچھ دین کے بارے میں معلومات جو ہے وہ دی جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے دین کا ان تک اسلام علیکم والیکم اسلام چی جی فرمائیے ابتر بات سے بات کر رہا ہوں اچھا میرا سوال یہ ہے کیونکہ آج درود اسلام کے حوالے سے بات چیز ہو رہی ہے فضائل کے حوالے سے دیکھیں درود پاک پڑھنے سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نیکے بھی لکھی جاتی ہیں درجات بھی بلند ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں تصویح و تعلیل کرتے رہتے ہیں پورا دن تصویح پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز مہم پڑھتے ہیں تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے اور ایک میرا سوال یہ بھی ہے ساتھ ہی سال پاکستان کے اندر بہت ساری مساجد ہیں لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک اچھا جی محفظ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقت ہو گیا ہے وقت نماز اس صورت میں ان کا جو سوال ہے وہ اگر وظائف میں مصروف ہیں تو وہیں بیٹھے رہے ہیں پھر نماز جب پکار ہے تو اس طرف جانا ہے دیکھیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان سے درجہ جو بڑا ہے وہ فرائز کا ہے فرائز پہلے ہیں وظائف بعد میں ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ وظائف میں جو سکون ہے جو برکات ہیں جو ان کے فوائد ہیں وہ بھی تب ہی مجسر آئیں گے اگر فرائز کی پابندی ہوگی تو فرائز پہلے ہیں بلکہ سارے وظائف چھوڑ کے پہلے نماز پڑھی جائیں پھر اپنے وظائف کو ٹائم دیا جائیں واقعی مصلاحات وات وزکاة واقعی مصلاحات جب آگیا تو قرآن اللہ کا حکم آگیا کہ نماز وہ آپ ادا کریں مفتی صاحب یہ جو ابھی جس طرح سے ذکر کیا ہے مفتی قیصل صاحب نے سوال جو ہمارے پاس آیا تھا کہ وظائف اگر ہیں تو پھر ہم نے جانا ہے اگر نماز کا وقت ہے تو نماز کی طرف جائیں گے تو فضائلِ درود اگر اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں اور کچھ لوگ جو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تذبیر پہ کالر کا یہ بھی تھا ایک کونسپٹ لیکن نماز نہیں پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک عالی سیدنا و مولانا محمد عالی و صحبی و بارک و صلی یقیناً جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہیں ان کو اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا اللہ رب العالمین اگر کسی کو معاف فرما دے تو اس کا کرم ہے وہ بخشنا چاہے تو بخش دے اس کے سامنے تو کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی بندے نے کوئی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالی پر اس کو پکڑنا لازم ہے اللہ تعالی کی ذات پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اب جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہیں ان کا ادا کرنا بندے کے اوپر لازم ہے نہیں کرتا تو گناہ گار ہے تو جو وظائف ہیں ان کا فائدہ بھی جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا تو بالکل ایسے ہی ہے وظائف کا فائدہ بھی تب ہی ہوگا جب نماز پڑھی جائے گی تو رہی بات یہ کہ درود و سلام کی جیسا کہ آپ نے بھی اس میں شامل بھی کیا کہ اس کے فضائل اور مناقب کیا ہیں یہ تو ایک ایسا موضوع ہے حفظ صاحب کے اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں پھر بھی میں دو تین باتیں ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ درود و سلام کے حوالے سے جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا اور ظاہر ہے ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں درود و سلام پڑھتا رہوں یقینی طور پر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کی وارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مبارک عمل بھی ہے یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بھی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے فرشتے بھی اس کے اندر شامل ہیں قرآن کی آیت اس پر بالکل واضح طور پر شاہد ہے اب جب ہم درود و سلام کے حوالے سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک جگہ پر ملا کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ رب العالمین اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے کچھ حدیث میں ہم نے پڑا تو مفہوم یوں ملا کہ اس کے دس گناہ ماف بھی ہوگے دس درجات بھی جنت کی اندر گلند ہوگے ایک اور حدیث میں ہم نے پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا اب اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اختیار کرنا چاہتا ہے اتنا درود پڑے تو جب ہم ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا فرمایا کہ اب وہ صحابی تو انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اپنی دعا کا اتنا حصہ پر درود پڑتا ہوں اتنا حصہ اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تو کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے بات کو مختصر کروں جب آدھا حصہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے اور بڑھا لو تو اچھا ہے بات یہاں تک پہنچائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ پر درود پڑھوں تو کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو درود و سلام تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے سواب کے حوالے سے بندے کی کیفیت کا تعلق اس کے اندر شامل میں تھوڑا سیس میں ایڈ کرنا چاہوں گا مفتر جو بات فرما رہے تھے اسی حدیث کی ٹھوڑی وضاحت میں جناب کی بات میں بات کر دوں کہ بلکل جس سے بارکہ انہوں نے ذکر کیا ہے اسی میں اس حابی رسول عرض کرتے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میں چطا حصہ جو ہے وہ کرلوں اپنی دعا کا درود پاک تو فرمایا ما شیتا ایسا ہمہا تیرا جی چاہے این زیتہ فاہوا خیر اللہ کا اگر تو اور بنا لے گا تو تیرے لئے یہ اور بہتر ہے پھر اس نے جو ہے وہ نصف کی بات کی پھر فرمایا ما شیتا این زیتہ فاہوا خیر اللہ کا جتنا تیرا جی چاہے اور بنا لے گا تو تمہارے لیے پھر اس نے اصولس کہا ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ماہ شہیتہ پھر اس نے پوچھا اگر تو ایسا کر لے گا میرے صحابی تو پھر تیرے غموں کو بھی یہ کفایت کر جائے گا تیرے سارے غموں کا مدعویہ بھی ہو جائے گا اور تیرے سارے گناہوں کی معافی بھی اس میں آج جائے گا یہ درودہ سلام تو ایک ایسی عبادت ہے میں اصل میں ذرا شارٹ کٹ کر کے آپ کو مفہوم بتایا عبارت نہیں پڑ سکا تو بارہ اچھی بات ہے کہ درمیان میں وہ چیز بھی شامل ہوگی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودہ سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا حفظ صاحب کہ ایک بندہ درود پڑتا ہے اس کے حوالے سے یہ ثواب ہے ایک بندہ درود پڑتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا زیادہ ثواب تو جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہے اتنا زیادہ درودہ سلام پڑے اگر حجت الاسلام امام غزالی علی رحمہ کی کتاب کا مطالعہ کریں مقاشفت القلوب کا تو اس میں جب میں نے حدیث پڑھی تو میں دنگ رہ گیا کہ ثواب جو درودہ سلام کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو میں یہ ساری باتیں لے کر تو قبلہ استازی مکرم کی بارگاہ میں پیش ہوئے میں نے کہا حضور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر اتنا ثواب ہے یہاں پر اتنا اور یہاں تو انتہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت کے اعتبار سے معاملہ کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے زبان سے ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے اس کیفیت میں جا کے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پا رہا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو تصور مدینہ کر کے بیٹھا ہے ایک بندہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھا ہے تو جتنی زیادہ کیفیات بڑھتی جاتی ہیں پھر اتنا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے اتنا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے مفتی صاحب یہ جیسے ابھی ذکر کیا ہے چونکہ یہ ایک ایسا جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اس کا آتا ہم مختصر وقت میں تو نہیں کر سکتے لیکن مزیل اس میں جو فضائل ہیں اگر آپ اس حوالے سے بیان فرمائیں بے شک یہ سنت الہیہ ہے سنت ملائکہ ہے اور بالکل جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک مقبول عبادت ہے ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے عبادت کرنے کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالی خود فرماتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے درودِ پاک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالی خود بھی فرماتا ہے اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں اب میں کچھ تعداد کے اعتبار سے ایک تو ہے محبت کے اعتبار سے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہلِ محبت کا درودِ پاک میں خود سنتا ہوں ٹھیک ہے جتنی محبت سے وہ درودِ پاک پڑھتے ہیں تو میں ان کا درودِ پاک خود سنتا ہوں اب ایک ہے تعداد کے اعتبار سے کہ ہمارا معمول کتنا ہے روزانہ دودھے پاک پڑھنے کا ایک مرتبہ پڑھنے کی فصیلت مرسلہ نے بیان فرمائی دس مرتبہ کی اسی اعتبار سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسیم بارکہ ہے من صلی اللہ علیہ خمسینہ مرہ فی یومین جس نے میرے پر ایک دن میں پچاس مرتبہ دودھے پاک پڑھا اوکم آکان صلی اللہ علیہ وسلم تو صافحتہ یوم القیامہ میں محمد قیامت پڑھنے میں اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا پچاس مرتبہ روزانہ دودھے پاک پڑھنے سے ایک رسیم بارکہ ہے من صلی اللہ علیہ میاتہ مرہ فی یومین جس شخص نے مجھ پر روزانہ سو مرتبہ دودھے پاک پڑھا جنت کے دروازے پر اس شخص کا کندہ جو ہے وہ میرے کندے سے لازمی جو ہے وہ ٹکرا کے جنت میں داخل ہوگا ایک رسیم بارکہ میں ہے جیسے شخص نے مجھ پر ہزار مرتبہ دودھے پاک پڑھا الفہ مرہ فرماتے ہیں وہ شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت پر اپنا ٹکانا نہیں دیکھ لے گا تو یہ ہمارے دودھے پاک کی مقدار پر بھی ٹپینٹ کرتا ہے ہم کتنی مطلبہ روزانہ پڑھتے ہیں اور پھر جیسے مفتر فرماؤں رہے تھے کتنی ذوق سے پڑھتے ہیں کتنی شوق سے پڑھتے ہیں کتنی حضوری سے پڑھتے ہیں کتنا جی لگا کے پڑھتے ہیں اور کتنی ہماری توجہ ہوتی دودھے پاک پڑھتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے ہی وظیفہ کر رہے ہیں ساتھ کھیل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں موبائل پر لگے ہوئے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ جب پڑھتے ہیں اس کا پہلے ہی عجر ہے اس کا اپنا ہی عجر ہے امید صاحب بہت چونکہ رمضان میں ہیں ہم آپ نے بڑی شاندار ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کریکٹرز فلائی کاموں میں بھی خاصے مصروف مصروف رہتے ہیں اگر آپ رمضان کو بھی دیکھتے ہیں تو کریکٹرز کوئی اپنی فاؤنڈیشن پہ ہے کوئی کسی طریقے سے تو یہ کیسا پہل ہوئے آپ کا اس حوالے سے باپ اپنی چونکہ ایک کمیونٹی ہے کریکٹرز کی دیکھیں چیارٹی کا تو بہت ویلیو ہے اسلام میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے معافی ہے میرے نولیج اتنا ادنا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیارٹی کرو بے شک ایک خجور کے ایسے ہی ہے کچھ حدیث میں مفہوم تو یہ تو بہت لازمی چیز ہے ہم کریکٹر ہوں یا کوئی عام انسان ہوں لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتا نہ چلے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جب کہا رہا ہوں تو میں اس کو زیادہ شو آف نہ کروں لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ جب سب فامنڈیشن گرہ چلتی ہے وہ اس کے لیے سب دیتے ہیں تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ ہوتی ہے پروموشن ہوتی ہے تو اس کا کیا چکر ہے تو مکار گیا کہ تاکہ دوسروں کو بھی یہ کرنے کا ترغیب ملے تو اس وجہ سے پھر وہ کافی کرٹرز کرتے ہیں آج یہ جاتے بھی ہیں آپ لوگ مطلب یہ بھی آپ لوگوں کی ایک چیریٹی ایک طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر فرض کر لیں جیسے مصباح و لکس آپ ان کا ایک بچوں کے دل کا ہسپتال ہے تو وہ دو کے کٹھے ہوگئے کریکٹرز تین چار پانچ ان کی فنڈ ریزنگ پر تو آپ کے حساب سے تو یہ بھی ایک چیریٹی ہے نا اپیرنس بھی چیریٹی ہے یہ تو بالکل آوویس لی یہ دیکھیں وہ تو ایک بہت ہی نیک کام ہے نا اب جیسے عشوکت خان نے بنا اب مصباح بھائی جو ہیں بنا رہے ہیں ہارٹ چلڈرن ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ادھر ہوں گی تو ہی ہمارے بچوں کے ہمارے عوام کے لیے یہ سہولیات ضروری ہیں جو باہر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے یہاں پہ نہیں ہے تو آئی تینک چیریٹی جتنی بھی کریں اتنی کام ہے ویسے جو سہر و افتار ہے مختلف انسان کی کبھی دس سال دس کے پاس پندرہ پندرہ کے پاس بیس بیس کے پاس پچیس تیس بڑھتا چلا جاتا ہے تو مختلف عمروں کے روزے ہیں کیا فرق لگا ہے آپ کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں آئیسے پندرہ سال دیس سال والا رنزان دیکھیں میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ صبح صبح مجھے سہری پر اٹھانا ہے بیٹی ہے بڑی دس سال کی ہوگئی ہوئی ہے تو وہ جس طرح اس کا جو شوق ہے وہ روزے رکھنے کا وہ میں دیکھتا ہوں تو وہ اپنا بھی یاد آتا ہے کہ ہمیں بھی ہوتا تھا کہ ہم نے روزے رکھنے اور پھر جا کے سکول میں اپنے فرینڈز کو بتانا کہ آج میرا روزہ ہے جو نہیں روتا تھا یا جس سے وہ ایک اچھی فیلنگ آتی تھی اس ٹائم پہ تو میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے وہ واپس وہ فیلنگ یاد آتی ہے یہ بھی ایک دلچسپ اور مطلب احساس والی چیز برپور ہے بلکل ایسی ہے تو وہ اب روزے جاتے ہیں یہ تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا توفہ ہے کہ ہم اس کا اللہ کا شکریہ دین ادا کر سکتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے سنا ہے کہ تائم اتنی جلدی گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا تو اب ابھی ہم یہ خیال دیں کہ پھر رمضان آنا ہے اور اب دیکھیں پہلا روزہ ہے چوبیس ہوگئے ہیں پتہ ہی چل رہا پتہ ہی چل رہا پی ایسی ہے پی ایسی ہے جو ہم بات کرتے ہیں تو یوچیلی جو ناظرین جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فینز ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک نوشن ہوتے ہیں اور ایک جستو جو ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ کے میچیز ہو رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے تو تب کیسی روٹین ہوتی ہے آپ لوگ اپنی سلیپ سیکل کو کیسی مینٹین کرتے ہیں ڈائیٹ کو کیسی مینٹین کرتے ہیں اور جب پتہ ہو کہ کل صبح میچ ہے تو وہ رات کیسے گزرتی ہے ٹینشن میں یا نیند آتی ہے اور زرہ اگر کوئی مشکل میچ ہو مطلب کیسے آپ لوگ کی کیسا ہوتا ہے لائف سائیکل روٹین اس وقت اب سٹارٹ میں جب نیا کریکٹر شروع کرتا ہے تو اس کے لئے چیزیں پریشر والی ہوتی ہیں کہ صبح میچ ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے لیکن جس طرح جس طرح آپ اس چیز کے بارے میں نولیج گین کرتے رہے تھے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لئے سونا کتنا لازمی ہے تو پرفارم ویل تو اس میں پھر ہماری جو ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ اس طرح لیگز ہوتی ہیں تو اس میں میچز جو ہیں وہ کئی دفعہ رات کو بھی ہوتے ہیں تو رات آپ ایک بجے فارغ ہوتے ہو پھر واپس آتے ہو پھر آکے کچھ کھانا وغیرہ کھا کے فجر وغیرہ پھر وہ فجر پڑھنے کے تک آپ جاگتے رہتے ہیں تاکہ فجر پڑھی جائے اس وقت آپ سو جائیں گے تو وہ پھر فجر کا آپ پھر میں سونے کا چانس ہوتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ فجر پڑھ کے ہی سویا جائے تو روٹین پھر وہی جیسے ابھی رمضان میں ہے آل موست اسی طرح ہی ہی ہو جاتی ہے اس کا ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے نائٹ ٹکٹ ہے تو وہ اسی طرف چلے جائیں گے روٹین ویسی بلکل چلے جائیں گی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا دروشیر کے والے چونکہ بات ہو رہی تھی اور میری بات ہو رہی انکمپلیٹ رہ گی تھی آخری حدیث سنانا چاہ رہا تھا جو امام غزالی علیہ رحمہ نے ذکر فرمائی ہے چونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں تو ایک لمحہ ایسا ضرور اپنی زندگی میں بنائیں کہ رات تنہائی میں بیٹھ کر چاہے وہ تاک رات ہو چاہے جفت رات ہو تاک رات ہو تو بڑی اچھی بات ہے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہونے کے بعد تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کرنے والوں کا درود خود سماعت فرماتی ہیں تو اب وہ درود اگر اس کیفیت میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اصل میں میں جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا مکاشفت القلوب میں امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کیفیت پہ جا کے اس نہج پہ جا کے درود پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا فرشتہ تخلیق فرمایا ہے کہ جس کا سر عرش اولا پر ہے زمین اس کے پاؤں جو ہیں وہ تحت اس سرا کے اندر ہیں اور اس کے جسم کے اوپر لا تعداد پر لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دو پر کھولے تو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک سمیٹ لے جب کوئی بندہ اس نہج پہ جا کے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نور کے سمندر کے اندر اپنے جسم کو ذرا گوتا لگوا جب وہ گوتا لگواتا ہے باہر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ اپنے پروں کو ہلا جب وہ ہلاتا ہے تو اس کے پروں سے لا تعداد قطرے گرتے ہیں ہر قطرے کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی توجہ فرما کے کن فرماتا ہے اور اس سے لا تعداد فرشتے پیدا ہوتے ہیں اب وہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ رز کرتے ہیں مولا کریم ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو فرماتا ہے کہ جس بندے نے اس نہج پہ جا کے درود پڑا ہے قیامت تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو اللہ رب العالمین اب آپ اس سے اندازہ لگے میں اس ثواب کو پڑھ کے دنگ رہ گیا حران رہ گیا کہ اتنا ثواب درود پڑھنے کا تو اب یہ چیزیں لے کر جب میں استاذ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ کیفیت ایسی بناو کہ اس کیفیت پہ جا کے جب درود پڑھو گے تو پھر چاہے ایک مرتبہ تم نے درود پڑھا ہے جب تم خود کو وہاں پر پاؤ گے تو کرم ایسا ہوگا کہ پھر مغفرت ہی مغفرت ہے اور پھر برکت ہی برکت اللہ تعالیٰ کیفیت اکیلے میں ہی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیت اطاف ہم ہے بنیادی طور پر تو کیفیت کی بات ہے جی میں گزارش کروں گی ہم آج ساتھ ایک نوجوان نات کھوائیں کاری علی حسن رزوی صاحب سے کہ بسم اللہ الرحمن اللہ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤں فی آمان اللہ مدینے جانے والوں جاؤں فی آمان اللہ کبھی تو اب نہ بھی لگ جائے گا بھی سر مدینے میں کبھی تو اب نہ بھی لگ جائے گا بھی سر مدینے میں نہ دولت دے نہ سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لئے اتار جان و دل سے ہے پیارا مدینہ اس لئے اتار جان و دل سے ہے پیارا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بڑھ مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بڑھ مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے دل پر مدینے میں مفتی صاحب یہ جیسے درود پاک کا ذکر ہو رہا ہے ایک حدیث کا تصیب یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں جس کا وقت گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کے بغیر ہی عطا کرتے ہیں ایسا تو میرے علم میں شاہدے میں جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر اب اس میں پتا کیا ہے اصل مطلب یہ ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے اللہ فرماتا ہے ایک بندہ ایسا کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا یعنی اس کا وقت اتنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہے اور دین کے کاموں کے اندر مصروف ہے اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیل آ سکے تو اللہ رب العالمین اس کے مانگنے کے بینہ اس کو عطا فرما دیتا ہے تو اصل یہ جو قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے ہم جب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے کا وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن کے اندر گزرا اور یہ بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کو فلاں فلاں کے اوپر فوقیت حاصل ہے اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عرب دور تھا اور عرب دور کے اندر قرآن جیسے ہی تلاوت کرتے تھے وہ قرآن کو سمجھ دے بھی تھے تو ہمارے پاکستان یا جو عجمی لوگ ہیں ان میں اعتبار کیا جائے گا کہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں یعنی علماء ہیں تو علماء کی فضیلت و شان یہ ہے کہ اگر ان کا سارے کا سارا وقت دین اسلام کے حوالے سے تدریس کے اندر تقریر کے اندر تحریر کے اندر اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر گزرتا رہتا ہے ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیل آسکیں ساری مسروفیں ادھر اللہ بلال امین ان کے دل کی باتوں کو جاننے والا وہ ان کو بھن مانگے عطا فرمائے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم صدور ہے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو خواہشات ہیں جو تمنلائیں ہیں یا جو نیڈز ہیں انسان کی ضرورتیں ان کو جانتا ہے تو ایسے لوگ جو اس لئے دعا کر پاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ دعائیں پوری فرماریتا ہے لیکن ہمیں حکم ہے مانگنے کا ہمیں حکم ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا مخلوع عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طرح بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ بڑا وحاب ہے بڑا عطا فرمانے والا ہے پاک پڑو جی ہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے ایسے یہ نا کان نکت راہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسے مانگو ایسے اس کی عبادت کا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اگر ایسی حضوری نہیں ہے فائل نام تکن تراہو فائل ناہو یراکا پھر بندگی یوں کرو عبادت یوں کرو دعا یوں مہو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ صور باندھ کے دعا کریں جو آج کل کے دور میں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے کچھ دوسری بھی ہوتی ہے جس پہ آپ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں دوسری تسبیح دانوں والی بھی ہوتی ہے چلتے پھرتے پڑھنا یہ بھی مناسب ہے جی پڑھنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا تنہائی میں بیٹھ کے جتنا اپنا توجہ سے آپ کی جو ہے کنسٹریشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ اس پہ عجر ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں بعض کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پڑھنے سے جو ہے وہ ماذا اللہ جو ہے صرف ریاکاری ہوتی ہے تو میرا اس میں اپنا موقف ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے میرے ذاتی رہی یہ ہے کہ جو ہے نا ریاکاری کا معاملہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں اس پہ کسی کے اوپر جانا وہ ایسا ہی کرنا چاہیے البتہ ہمیں نفلی عبادت کو تنہائی میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے جتنا چھپکے کریں جتنا پشیدکی میں کریں تنہائی میں کریں اس پہ زیادہ سواب ہے فرضی عبادت پہ کوئی رایاکاری نہیں ہوتی اسے کولیام کریں نفلی عبادت اگر آپ تنہائی میں کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے ایک question میں بھی کنا چاہ رہا تھا کہ ہم سارا دن مصروف ہوتے ہیں باقی کاموں میں باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر کے مصروفیات تو جب نماز پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم distracted بوت ہو جاتے ہیں نماز شروع کیا ہے تو اچانک بیچ میں کئی connect ہوتے ہیں خیالات جو ہے اب ان کو ہم کس طرح آپ کو proper جس طرح آپ دل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھی جائے یا فوکس ٹو پہلی بات تو یہ ہے جو خیالات کا آنا ہے مسوسوں کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جس کو وسوسے نہیں آتے وہ کہتے ہیں مجھے آتی ہی نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہم چونکہ کوئی مطلب اس درجے کے اوپر فائز تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دل پر خود سے کوئی control کر لیں جہاں تاکہ وسوسے کا آنا غلط نہیں ہے وسوسے کو دل میں قرار دینا جگہ دینا یہ غلط ہے تو اگر ایسی صورت اعلیٰ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ایمان کی دلیل ہے چور بھی چوری وہیں کرتا ہے جہاں اسے مال نظر آتا ہے تو شیطان بھی حملہ اسی دل پر کرتا ہے کہ جہاں اسے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو اس کے لیے مفتصہ وظیفہ بتائیں گے میرے علم میں جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ نماز شروع کرنے لگیں تو پہلے نمبر پر تو اچھے طریقے سے وضوح کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاہ کریں کہ مولا کریم میں تری عبادت شروع کرنے لگا ہوں تو شیطان کو تو نے ہی پیدا فرمایا ہے بطور آزمائش اور اس سے حفاظت بھی تو ہی فرما سکتا ہے یہ التجاہ کر کے اور سات مرتبہ تعوض پڑھ لے لا حولہ ولا قواتہ اللہ باللہ علیہ الرجیم ایسا کر کے تو اپنے بائیں کندے کی جانب جس طرح ایک اتھا تھوکنا ایک اتھا تھوکا لفظ بولنا تو اس طرح کریں اور پھر نماز شروع کریں نماز شروع کرتے ہی تین چیزوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ نماز کے ترجمے کے اوپر غور ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں دوسرے نمبر پر جو اولیاء نے ایک طریقہ بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس حال میں پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور پھر یوں تصور کرو اپنے آپ کو کہ جیسے میں پل سرات پہ ہوں میرے پیچھے موت کا فرشتہ ہے سامنے میرے ذات باری تعالی اس کا تصور تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی کرنا ہے اور دائیں طرف میرے جنت ہے بائیں طرف جہنم ہے اب جب یہ ایسی کیفیت ہوگی تو یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا پھر جب قیام کی حالت میں ہیں تو زمین کی جانے پر اگر توجہ ہے تو زیر میں یہ رکھیں کہ اسی زمین کے اندر ہم نے جانا ہے تو اس طرح کی کیفیت اگر رکھے گا تو کبھی امید ہے کہ وسوسہ نہیں آئے گا کیونکہ نماز ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور سکون کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ مسئلہ بھی یہاں پر یہ بھی ایک تھوڑی سی باریکی سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا تو ہم چھوڑ دیں نماز سکون کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز ہے بلکل جا فرمایا مفتی صاحب نے نماز تو فرض ہے ہماری دیوٹی ہے ہم اپنی دیوٹی پر فارم کر رہے ہیں اور بلکل جنہوں نے بات کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خریصے میں بارکہ کا مفہوم بیان فرمایا انہوں نے کہ ایک صحابی نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھتے ہیں وسوہ سے بہت آتے ہیں تو فرمایا کہ میرے صحابی تم مجھے بتاؤ کہ جو شیطہ چور ہے وہ چوری کرنے اسی گھر میں آئے گا جس گھر میں ہیرے جوہرات سونا چاندی ہوگا یا جو خالی گھر ہوگا عرض کی آرسولہ جس گھر میں ہیرے جوہرات سونا چاندی ہوگا تو فرمایا کہ پھر تمہارے دل میں چونکہ ایمان ہے اس لئے شیطان وسلم سے ڈالتا ہے اپنی نماز جو ہے اس کو جاری رکھو اور جو وظیفہ بیان فرمایا انہوں نے اردو میں جیسے انہوں نے ترجمہ بیان کر دیا ایسے پڑھنے ہیں اگر عربی میں پڑھنا چاہیں تو اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اس کو تین مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھ کے اپنے دائیں جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے اس کو عطف کر کے اور نماز شروع کریں انشاءاللہ جیسے طریقہ بیان فرمایا ہے یہ سو رکھ کر پڑھے تو وسوسے نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی آئیں تو نماز کے اوپر نہیں پریشان ہونا کہ نماز قبول نہیں ہو رہی آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اگلی نماز پڑھنے کیا اللہ طرح توفیق اطاف فرماتا ہے تو یہ آپ کی نماز کی قبولیت کی نشانی ہی ہے ٹھیک ہے اگلی نماز کی اگر دوبارہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت والی ہے کہ اگر دوبارہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سب کو توفیق دے آمین بہت بہت شکریہ آپ کو مفتری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ ہم یہاں پہ لیں گے ایک آسر بریک اور آسر بریک کے بعد ہم آ رہے ہیں واپس لیکن اس کے دورانا آپ دیکھیں سامہ کیچن میرب آپ کا ویٹ کری اور آج دیکھتے ہیں کون سے منزک ریسپی میرب بنا رہی ہے اور تو آسر بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ساہیل عدیم ہمیں آوڈیو کال پہ جوائن کریں گے اور آپ اپنے فیوریٹ قویسٹنز کر سکتے ہیں ان سے لائیف اسلام علیکم ایبریون سامہ ڈیجیل کے ساتھ میں ہوں میرب زیشان سامہ کا دستر خوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدی ناظرین میں ہمیشہ کی طرح آج پھر موقع پیسکس میں موجود ہوں لیکن آج میں نے موقع سے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سی چیز شیئر کی جائے یہ ڈیزرٹ لیکن آپ اس کو رمضان میں افتار میں استعمال کریں گے تو یقیناً بہت اچھا سا ٹیسٹ آیا کیونکہ آپ لوگ فروٹ چارٹ دہی بھلیاں اور آپ جو کریم چارٹ سوتی ہیں وہ تو کھاتے رہتے ہیں لیکن آپ یہ ٹرائے کریں you will definitely love it بہت مزے کی چیز ہے اکثر لوگ اس کو بناتے ہیں ڈیفرنٹ آزو بناتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی پھوڑی سی سپیشل تیکنیک کے ساتھ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر کوئی بھی آپ کریم بسکٹس لے لیں ونیلا سٹاوبری کریم بسکٹس آپ لے لیں اس کو آپ اس طرح سے چاپ کر لیں اس کے بعد میرے پاس شگر ہے اس کے بعد میرے پاس فرش کریم ہے اور یہ مکسٹ کوکٹیل ہے یعنی مکسٹ فروٹ جو ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے پاس والنٹ یہاں پر میرے پاس ایپل ہیں اور بنیاناس ہیں آپ کوئی اور فروٹ بھی یوز کر ستے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ چاہیے تو مجھے تھوڑا سا سٹاوبری سٹاوبری کیونکہ ابھی اس موسم میں اس طرح سے ملنی رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ سرف اپل اور بنیاناس کلی رہے سٹاوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر اس میں کچھ ڈیش کے اندر بسکٹ آڈ کروں گی اور آپ نے بسکٹ کوئی سرہ سے آڈ کرنا کہ اس کی ایک تیہ بن جائے اور یہ کنم جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو مزے آئے گا کہ آپ بس کھیں گے کہ میں کلی ہی کھانا ہی ہے سب سے ٹرچ یہ ایک ایڈ ہو گئی اور یہاں پر ہم دوسرا بھی آڈ کر دیتے ہیں یہ ایک لیئر ہم نے بسکٹ کی اس میں بنا دی ہے اس میں تھوڑے سے ہم نے کم بسکٹ رکھے ہیں اور اس میں میں تھوڑے سے زیادہ رکھ رہی ہوں ایک دش ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑی سی ٹھیک چاہیے تو آپ زیادہ بسکٹ آئے اگر نہیں چاہیے تو آپ نورملی بسکٹ ہیں اگر آپ اس کی آپ کو اس کا ٹیکچر نہیں چاہیے تو آپ کام بسکٹ آئے کھر سکتے ہیں یہاں پر پاس کریم ہے کریم کے اندر میں شگر آئے کروں گی ہاں ہاں کھوڑے کھوڑا سا ملک کریں تاکہ کریم جو ہے اس کی ٹھیکنیس کھوڑی سی کم ہو جائے اس کے بااد ہم اس کو اچھی طرح سے وکا ہے کیونکہ یہاں پر موقع ہے اور یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ایک سپیشل قانٹیٹی اور سپیشل طریقے سے پڑی ہوتی ہے تو میں نے کہ میں فوک کے ساتھ اس کو مکس کر لیے چیز بھیکر جو وکر ان کے اس کی ملک جو ہے وہ کریم میں اچھی طرح سے ایڈ ہو رہا ہے تو یہ آپ نے اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم لوگ تیم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ دیکھیں کہ جو بسکٹس ہم نے چاپ کیے ہوئے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے سوک ہو جائیں گے اور سوفت ہو جائیں گے اس میں کریم آڈ ہو گئی ہے اس میں بھی آڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں تین ڈش بنا لوں اس میں کریم آڈ ہو گئی ہے تو میرے سامنے یہ تین ڈش پڑی ہیں جس کے اندر یہ میں کریم آڈ کر دی ہے اور یہ بسکٹس اس کے اندر سوک ہو رہے ہیں اپل ہم لوگ کٹ کریں گے کچھ اس طرح سے کیونکہ فروٹ کو کٹ کرنے سے فروٹ کی ایکچول جو خوبصورتی ہے وہ نکلتی ہے میں اس کو ڈریکٹلی اس طرح سے آڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ بلکل باری کٹ ہو لیکن اگر موکا کے شیف میرے ساتھ ہوں تو ہم اس کو بورڈ پر اچھے طریقے سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اپل اس میں آڈ کری ہوں گرین اپل یوز کری ہوں کیونکہ زہرہ تر ڈیزرٹ میں گرین اپل کی یوز ہوتا ہے اور یہ اتنی جلدی اتنی قویق بن جاتی ہے کہ لائک اس جس آب کے فائیو منٹس آپ کا بہترین کسیم 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 فائیو منٹس میرے اس کے باعت بناینا سپیل آف کریں لیکن آپ اگر کوئی اور فروت آڈ کرنے چاہتے ہیں سپیشلی اگر سٹاوبری اچھی مل رہی ہوتی تو میں سٹاوبری ضرور آڈ کرتی لیکن کیونکہ ابھی سٹاوبری جانے ہی والی ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا آوائید کر لیا مگر آپ لوگ کوئی آڈ کر سکتے ہیں آگے گرمی آرہی اگر آپ گرمیوں میں یہ ڈیزرٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مینگو بھی ڈیزرٹ کر سکیں گے وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے باریک باریک سا فروت کٹ کر آپ نے اس میں آڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سارا فروت اس میں آڈ پڑ سکتے ہیں اس میں ایک ہی اپل ایڈ کیا ہے وہ تینوں ڈیش میں پورا کیونکہ بہت زیادہ اپل مجھے نہیں چاہیے میرے پاس یہ موجود ہے جو کہ fresh فروت کوٹ ہے اور اس کو میں آڈ کروں گی سب سے زیادہ تیسٹ تو اس کا آتا ہے اور اگر آپ کے پاس مکس کوٹ نہیں ہے تو آپ جسٹ پائن اپل بھی یوز کر سکتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کی ایک لیئر بنا دینی ہے تینوں میں ایکوالی ہم اس کو ڈیوائی کر دیں گے یہ ہم نے اس میں کوکٹیل بھی آڈ کر دیا جی نازی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں یہاں پر والنٹس کو چوب کر رہی ہوں والنٹس ہم اس لیے آڈ کریں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بیسے تو آپ گرمیاں آلماست آ رہی ہیں درائی فرورٹس ہم اس طرح سے یوز نہیں کریں لیکن ڈیزرٹس میں آپ یوز کریں لیکن ان اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے والنٹس کو ہم لوگ اس طرح سے بریق بریق چوب کریں گے اور تھانکس ٹو موقع جنہوں نے مجھے یہ کٹنگ ٹیکنیکس دی ہیں ویسے میں ان کو اگزیکٹلی فالو نہیں کر رہی ہوں لیکن پھر بھی اٹلیس مجھے کٹ کرنا آیا تھوڑا تھوڑا سا طریقہ سمجھ آ رہا ہے تو ناظرین ہم لوگ یہ والنٹس کو بریق بریق چوب کر کے اب اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں گے اور آپ اس کے اندر آلمنٹس بھی آیڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں اس کا بھی آیڈ کر سکتے ہیں آپ جو درائی فرورٹ آیڈ کرنا چاہیں آپ اس میں آیڈ کر سکتے ہیں کاجو کے علاوہ کیونکہ کاشیوز کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ اس میں نہیں آیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چائنیز بنائیں تو آپ کوک کرنے کے لیے اس میں ضروری ہی اس کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم اس کو بریق بریق چوب کر لیں گے اب سب سے پر ناظرین میں پاس پاکی کے بسکٹس موجود ہیں ان کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا اس کے اوپر پورٹ کر دوں گے اب ہم اس میں دوبارہ سے کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ بسکٹس بھیس میں سوک ہو جائیں جی ناظرین تو اب ہم لوگ اس کے اوپر والنٹ کی کوٹنگ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور آپ یہ دیکھیں کہ بلکل تھوڑی سی کونٹٹی میں چیزیں ہیں لیکن کتنی زبردستی تین ڈش تیار ہوگی ہیں آپ اپنے گھر میں جب بھی افتار پارٹی کریں آپ اپنے گھر پہ کسی کو انوائٹ کریں تو آپ اس میں ضرور یہ آیڈ کریں میں اکثر اپنے ویڈیوز میں یہ بولتی ہوں کہ جب آپ گھر پہ افتاری کریں تو آپ کے مائنڈ میں ایک قویشن ہوتا ہے کہ آپ کیا بنائیں ایسی کیا چیز بنائیں تو تھوڑی سی دیفرنٹ نظر آئے تو اپنے مہمانوں کے لیے ہمیشہ سے کچھ الگ رائے کرنا چاہیے گھر میں وہ ٹرادیشنل چیزیں تو سب کھاتے ہیں لیکن اگر آپ افتاری کریں تو آپ کو یہ کنزن کچھ دیفرنٹ رائے کرنا چاہیے تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے ناظین اس طرح سے کچھ چیز کی آپ دیکھیں کہ یہ بیوٹیفل سی ایک ڈش تیار ہو گئی ہے ہماری جس کو ہم لوگ افتاری میں بہو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقتا میں ہواڑی جلدی میں ہوں افتاری کا ٹائم بلکل ہونے والا ہے میں اپنے کام سارے کٹ چکی ہوں بس یہ ڈش رہ گئی تھی میں نے ساتھا کہ آپ نے بیورز کے ساتھ شیئر کروں ناظین آپ سے مراکات ہوگی کل تھانکس ٹو موکا انہوں نے مجھے پرمیشن دی میں نے یہ خوبصورہ سی ڈش آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کل ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ماہ رمزان سماہ ڈیجیٹل پر باندیں گے رمزان کا سماہ سجیں گی عبادت سے سہروں افتار کی رونتے کریں گے قصص الانبیاء اور صیرت نبی سے دلوں کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمزان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے ناتیا کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت بھرا سلام برکتوں والا مہینہ اور روز مرہ مسائل کا حل قرآن و سنت اور وظائف سے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان سپیشل پروگرام رمضان کا سما صرف سما دیجٹل پر اس ماہ رمضان سما دیجٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دل کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقا گناہ بخش دیے جائیں ناتیا کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت بھرا سلام برکتوں والا مہینہ اور روز مرہ مسائل کا حل قرآن و سنت اور وظائف سے شہر رمضان رمضان سپیشل پروگرام رمضان کا سما صرف سما دیجٹل پر اس ماہ رمضان سما دیجٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افطار کی رونتیں کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دل کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقا گناہ بخش دیے جائیں گے ناتیا کلام میں سرکار دو عالم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت بھرا سلام نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر برکتوں والا مہینہ اور روز مرہ مسائل کا حل قرآن و سنت اور وظائف سے شہر رمضان الَّذی انزل فیه القرآن رمضان سپیشل پروگرام رمضان کا سما صرف سما دیجٹل پر اس ماہ رمضان سما دیجٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہروں افتار کی رونتیں کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دلوں کو منبر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھے سما دیجٹل پر باندیں گے رمضان کا سما ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی کرکیٹر امید آصف اور کچھ دیر میں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں ساحل عدیم جی امید بہت ساری چونکہ رمضان ہے کافی سارے معاشرتی پہلو بھی ہیں مسائل بھی ہیں جن کو انسان اپنی اپنی سطح پر رہے کے کوشش کرتا رہتا ہے اسلاح کی بھی پہلے اپنی کرتا ہے پھر لوگوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ مہینہ اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کوئی ایک تکلیف میں ہے پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں تو جن کا ایکسپوئیر زیادہ ہوتا ہے ان کو تکلیف بھی پھر زیادہ اسی صاحب سے ہوتی ہے اگر جن کو ہوتی ہے تو وہ بہرحال بلیسٹ ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے دیکھیں یہ مہینہ ویسی آپ کے پورے سال کی پریکٹس کے لیے دین پہ رہنے کے لیے تاکہ آپ کا پورا سال دین پہ گزرنے کی آپ کو اس پہ آسانی ہو موقع فرام کریں نیٹ پریکٹس ہے کہ آپ کا مہین ٹھیک جانے تو یہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم جتنا ہی اس میں بہتر کر سکتے ہیں کریں گے مسلمان جدر بھی ہے انسان جدر بھی ہے تکلیف میں ہے تو بین کا مسلم ہمیں اس کا احساس کرنے کا کہا گیا تو وہ تو آپ ایک جو عورت تھی اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا دلکل اور بکشی گئی تھی تو اگر یہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے تو ہم پیں گا مسلم ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو ان کی جس طرح جینوسائیڈ کہہ سکتے ہیں اب ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر فلسطین میں یا کہیں اور بھی کرشمیر میں جہاں بھی ہو رہا ہے تو ہم نہیں کچھ کر سکتے ہمیں ایک تو پہلی چیز کو ہمیں غلط کہنا ہے اس چیز کو کہنا چاہیے غلط اگر آپ کچھ خود نہیں کر سکتے اگر آپ نہیں وہاں تک پہنچ کے اے ہلپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کہنا چاہیے اگر کہا نہیں سکتے اس کو دل میں برا کہنا چاہیے اور ہمارے اوپر تو ویسی ہم سپورٹ پرسنیلٹیز ہیں سلیبرٹیز جتنے بھی ہیں ان کو یہ تو کھل کے بولنا چاہیے اور یہ آواز آپ کی جہاں بھی جاتی ہے وہ لوگ سنتے ہیں اس کو تو اس کا ایفیکٹ لازمی ہوتا ہے تو اس لئے اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہاتھ چیز اسمان خواجہ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چند ہفتے گزرے ہیں ایک ڈیڑھ دو ماہ کے عرصے میں انہوں نے کس شدت کے ساتھ اس کو بھی آئی سی سی کو اس میں انٹروین کرنا پڑا تھا جی بالکل آپ دیکھیں انہوں نے اس شرٹس پر اپنے شوز ان کو پہلے شروع میں منع کیا گیا لیکن انہوں نے اس سے بھی بیک آؤٹ نہیں کیا ان کی شرٹس بنائی گئی ہیں کافی اس کے اوپر ووکل بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں جتنے کرکٹرز جتنے ہمارے مشہور لوگ ہیں پاپلر لوگ ہیں جن کے فالورز ہیں فین فاللنگ ہیں ان کو کرنا چاہیے تاکہ باقی جو فینز ہیں ان کو بھی تلقین ہو باقی عام عوام کو بھی تلقین ہو کہ وہ جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں مدد کا جو بھی ذریعہ موجود ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے مدد کا جو بھی ذریعہ اس کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کسی کا بھی اور یہ نہیں ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اگر کسی بھی جگہ پر کوئی مظلوم ہے تو اس کا آپ نے ساتھ دینا ہے یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو انریزنیبل ہے جو بلکل بھی ایتھیکل نہیں ہے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کس طریقے سے جب ہم واپس آتے ہیں ٹریکٹ کے اوپر تو یہ جو میچز کی تعداد بڑھی ہے فرس کلاس سیزن پہلے شرنک ہو گیا تھا دوبارہ بڑھ گیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کمپٹیشن بہتر ہے اور کیسے فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے تھی چھے ٹیمز تو کمپٹیشن بہت سٹرونگ تھا آپ کو اس ٹیم میں آنے کے لئے آپ کو نیچے اچھا پرفارم کرنا پڑتا تھا پھر آپ اوپر آتے تھے اب ٹیمز جو ہے وہ آپ ڈیلیوٹ ہو گئے بہت زیادہ ٹیمز ہو گئی ہیں تو اس میں پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ کریکٹرز کو چانس مل رہا ہے اپنی صلاحیت کو شوکس کرنے کا اس میں یہ ہوتا ہے پھر کہ آپ کی تھوڑی کالٹی تھوڑی سی نیچے آتی ہے ایک جگہ چھے ٹیمز ہیں تو فارک پڑتا ہے لیکن دونوں کے پروز این کونز ہیں اس میں پلیئرز کو اپرچونیٹی کم مل رہی تھی لیکن جو پرفارمر تھے وہی صرف کھیلتے تھے اس میں اٹھارہ ٹیمز ہیں تو نئے لڑکوں کو بھی چانس مل رہا ہے ان کو روزگار مل رہا ہے اوپر سے ڈبارٹمنٹس بھی اپن ہوئے ہیں تو لڑکوں کو اس میں نوکریہ وغیرہ ملتی ہیں ٹھیک ہے تو فاسٹ بولرز کے لئے کہ یہ ٹریکٹ آپ سمجھتے ہیں جو ان دنوں ہو رہی ہے یہ فاسٹ بولرز کا کام صرف تھروڑوں نہیں رہے گیا دیکھیں اس دن سویل خان نے بہت اچھی بات کی انٹرویو میں سویل خان نے کی تھی شاید کہ اب بولر کے ہاتھ ہی کارٹنے رہے گئے ہیں باقی سارا کچھ بیٹسمن کے لئے ہیں تو مشکل ہوتا جا رہا ہے بولر کے لئے پچھز فلیٹ ہوتے جا رہی ہیں بیٹ اچھے سے اچھے کمپنی جا رہے ہیں بیٹسمن جو ہیں وہ بے ڈر نہ ڈر ہوتے جا رہے ہیں ایکوپمنٹس اچھے ہیں تو باونڈریز چھوٹی ہوتے جا رہی ہیں باونڈریز بھی چھوٹی ہو گئے ایکوپمنٹ اچھا ہو گیا جو قوانین تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بیٹنگ جو پیراڈائز پچھز ہیں وہ بیٹنگ پیراڈائز بن رہی ہیں تو فاسٹ بولرز کے لئے مشکلات ہیں بہت مشکل ہے آپ کو بہت زیادہ پرویکٹیو ہونا پڑتا ہے کہ آپ بہت ہی ایکیوریٹ ہو آپ بہت فٹ ہو اور آپ بہت ایکیوریٹ ہو اور آپ نے اپنے جو آپ اپنے آپ کا بیٹسمن ہے آپ نے اس کو چکمہ کیسے دنا ٹھیک ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جو آپ نے کہا کہ ایک فیزیکل فٹنس اور ایکوریسی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ محنت اور مانگے گی پھر آپ اگزیکلی آپ کو ایک تو یہ اب دیکھیں تف ہو گیا نا پیٹتا اب آپ کو فٹنس اب دیکھیں اتنی اڈوانس ہوگی فٹنس کے آپ میں ابھی 39 40 touch کرنے لگوں لیکن i'm still playing کیونکہ strength and conditioning کا دور آگیا ہوئے اور آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اور آپ online اتنی چیزیں ہیں کہ ہمارے بچے ہیں وہ normally وہ scroll کرتے رہیں گے ٹیک ٹاک پہ ہیں دوسری چیزیں دیکھتے رہیں گے دو گھنٹیں اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا جو goal ہے یا aim ہے آپ اس کے related جو چیزیں جتنا دیکھیں گے اس سے آپ کو اتنا knowledge آئے گا اتنا آپ اپنی improvement کر سکتے ہیں pace variation pace کتنی زیادہ اہم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہم ہے لیکن ہر کوئی 150 پہ نہیں ہوتا دیکھیں pace تو pace ہے جتنا reaction time کم ہوتا ہے اتنا آپ کا آپ کو جلدی quick reply اس کا react کرنا ہے اور اس میں آپ کا سوچنے کا time کم رہا جاتا تو وہ matter ضرور کرتا ہے لیکن اگر pace ہو دماغ نہ ہو تو پھر وہ بھی نقصان دے وہ بھی نقصان دے مطلب ایک combination ہر چیز بہت important آپ experience کا کوئی normal بدل نہیں ہے youth لڑکے آتے ہیں نئے آتے ہیں صرف pace کے اوپر focus ہوتا ہے اور ان کو variation کے اوپر بھی ساتھ میں focus کرنا ہے کیونکہ آپ جب 150 کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ slow ball کریں گے تو batsman کے mind میں پہلے سی ہوتا ہے کہ میں نے تیز bat گھوانا ہے کیونکہ ball 150 پہ آ رہی ہے تو مجھے bat تیز reaction اس کا react کرنا ہے آپ جب اسی میں variation کرتے ہیں تو وہ پھر receive ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس اتھیار لازمی ہے یہ جتنے بھی fast bowlers جنگسز آ رہے ہیں ان کے اس بارے میں بھی coaching ہونی چاہیے اس بارے میں بھی coaching ہونی چاہیے یہی سے ہم بتاتے چلیں کہ ساحل عدیم نے ہمیں جوئن کیا ہے ویڈیو پہ اور جی اسلام علیکم ساحل صاحب جی آپ کا باز آ رہی ہے جو جو آ رہی ہے آپ کا آ رہی ہے جی جی اسلام علیکم ساحل صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکہ بہت شکریہ ساحل صاحب جب گفتکو تو کریں گے لیکن عمید عاصف پاکستان کے ایک باصلائیت فاس پولر ہے انہوں نے ابھی گفتکو کا آغاز کیا ہے تو شروع میں انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی بات کی بلکل ہر وہ پاکستانی جہاں پر بھی ہے جو بھی کوئی انسان ہے مسلمان ہے وہ اگر وہاں پر فلسطین میں ہو رہا تو اس کی آپ جس بھی حوالے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں چیریٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں آواز کے ذریعے کر سکتے ہیں پیغام کے ذریعے کر سکتے ہیں تو آپ ان کا یہ ماننا ہے کہ کرنے ہی چاہیے یہ ہمارا فرض ہے ایک کالر بھی لے لیں گی اسلام علیکم مالکم اسلام جی جی کون صاحب کہاں سے ہے بتائیے گا ہلو جی جی اسلام علیکم جی میں مومن بات کر رہا ہوں نیو یورک صاحب جی جی مومن صاحب نیو یورک سے بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کہ میں سوال کروں جس وانڈیٹ ٹو سے کہ تینکس الوٹ صاحب کا جنہوں نے پہلی دفعہ پلیٹ فارم کو پاپر طریقے سے استعمال کیا ہے لوگوں کو موبیلائز کرنے میں اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کام کر دیا ہے آنے والے دنوں میں بہت ایک خاص قسم کا ایک ریپیلنگ ری ایکشن آئے گبل کے آنا شروع ہو گیا ہے تو گبرائیں نہیں بہت لوگ ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے جزائے خیر دے اور جس سوال میں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ساحل صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کا امریکہ کا ٹرپ بھی ہے تو کچھ بتا کرنا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل کے کب آ رہے ہیں یہاں پہ کونسی سٹیز ہیں تاکہ یہاں پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے موبیلائز کریں لوگوں کو وہاں نو میک شور کہ پیپل کین بینیفیٹ فوم اٹ پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب آخری کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان کے تو ہم نے کافی کچھ سنا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ ایک پراپر دو سے تین سٹیپس میں بہت سمپل سٹیپس میں یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ آگے کیا سٹریٹیجی ہے کیونکہ موبیلائز کرنا آئی ایم ایس پہ یہ تو ایک پارٹ ہے اس کا لیکن اس کے علاوہ what's the bigger picture جی سائل صاحب دو سوالات ہیں کہ دورہ امریکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے اور اس کے لیے وہاں پر لوگ کیا کر سکتے ہیں آہ متحرک کرنے کے لیے لوگوں کو اور دوسرا پھر اس کے بعد کس طریقے سے آہ اس کے بعد مزید آہ اس تحریک میں کیسے زور پکڑ سکتی ہے کیا نام بتایا انہوں نے نام کیا بتایا تھا جی انہوں نے نام ذہن سے نکل گیا مومن مومن نیو یورک سے مومن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ غور سے سمجھنا ہے کہ when the right instruments the right tools come together تو change جو ہے نا وہ 23 سے آتی ہے یہ proof of concept دینا ضروری تھا youth کو اور یہ sama tv ایک بہت بڑا instrument ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے sama tv کو آپ میڈیا کا ایک catalyst یہاں پہ سمجھ کے اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے اپنے instruments کو sharpen the saw sharpen the saw کا مطلب ہے اپنے اوزار درست کریں ورنہ کام نہیں ہونے والا so this is a proof of concept when media meets the movement the movement goes tenfolds so یہ بہت بڑا واقعہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی تو reaction آنا ہے I told you three months انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے آپ دیکھیں گے فرکان بیٹھ جائے گا you will see three splits landscape آپ کے سامنے تین الگ الگ colors دکھائے گا liberal colors الگ ہوں گے اور conservative colors الگ ہوں گے اور you know your mass your regular confused mass will be scattered کہ کس طرف جایا جائے so وہ ادھر سے ادھر سوئے ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں گے ابھی کہ ابھی سیاست کے فالس سیاستدانوں کے followers کس طریقے سے اپنے ہتھیار لے کے آتے ہیں liberals اور سیاستدانوں کے followers ہی کس طریقے سے ہتھیار لے کے آتے ہیں جو conservatives ہیں اس مومنٹ کا اس پلٹ کا ویٹ کریں this little chasm will appear جلد ہی انشاءاللہ کیونکہ میں ایک political مومنٹ کی آپ سب کو جگانے ہی کوش کر رہا ہوں اس وقت کسی اور چیز کی اوپر توجہ نہ دیں liberals کا کام ہے گالیاں دینا اور conservatives کا کام ہے بدعائیں دینا بے فکر رہے ہیں اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلتے واقع یہ دو بڑے پتھر آنے گالیاں تومتیں اور بدعائیں تومتیں دلخواہر پورے پاکستان نے ہم ایسے ہی بھی لگا دی بے فکر رہے ہیں so make sure you are head strong you are very clear پلسطین کی مومنٹ major level کے اوپر شروع کرنے کے لیے پاکستان کے پچیس کروڑ مسلمانوں کو شیک کرنا ضروری اس لئے تھا کہ ہر مسلمان اپنے طور کے اوپر اپنے تائیں جو اسپیشلی امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ نے بیٹھے ہیں پاکستانی ہیں انڈین ہیں مسلم پاکستانی پاکستانی گورنمنٹ یہاں سے لوکل پرشور نہیں بیلد ہونے والا ایسی جب تک آپ لوگ بیلد نہیں کرتے میں 16 سیشن انشاءاللہ 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 لیس جس کہ ابھی میں ڈیٹ اناؤنس اس لئے نہیں کر سکر رہا ہوں بیکاوز مجھے انوائیٹس جو ہے ہم انوائیٹس کو لکھ کرتے ہیں میری طرف سے کوئی لکھ نہیں ہوتا سیشن پیپل ان امریکہ شود لکھ دیٹس بی ٹیم اس وقت سولہ الگ الگ دیٹس لکھ امریکہ کی میں اس وقت رائیت آوے کینیڈا کا ٹرپ اس وقت پلان کرتا تھا کینیڈا نیڈا جلی جن جلی ان سلام سو ہفہلی اے بھی در بات اس سے پہلے پہلے ہمیں مومنٹ کو یہاں سے یہ رمضان فیور نہیں ہے یہ بہت ہوگی پرانی نسلوں کے رمضان فیور یہ دو نسلیں کو انکہ سی بھی رمضان میں تھوڑا سا ہلکا سا ایک جولت آتا تھا دس مسلم یوتھ بہتر بھی موبائل افتر رمضان رمضان کے بعد زیادہ موبیلیٹی دکھائیں اور زیادہ ایکٹیویٹی دکھائیں ہمیںٹے پاکے پاکے پہیارے ہیں کے لیے فلسطین نے کچھ چھوٹا واقعہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں ہم سب کو جگہنے کا اس میں صرف جاگنے والے نہیں ظاہر ہونے اس میں مرے میں بھی ظاہر ہونے چاہیے یہ جو صرف پلسیبو افیکٹ کے اندر صرف باتیں کریں گے وہ بھی ظاہر ہونے چاہیے اس نہ ربا مومن اور کافر اور مومن اور منافق it's about live people and dead people we need the live muslims ان لوگوں کو آپ نے connect کرنا ہے آپ اس میں you are the only line of resistance between their small tiny little gods and our purpose okay make sure you understand that ان لوگوں نے بہت نشہ کی گولیاں بیچ لیاں especially یہ مولوی صاحب نے بہت نشہ کی گولیاں بیچ لیاں اصلی اسلام لے کے آنے ہم نے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلام علیکم جب بھی میں کوئی خواہم کے بارکیں ہوا اللہ علیہ وسلم اس کے لوگ ڈال جاتا ہے میں آپ نے ڈال گیا ہے جی 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 کئی گے ساہی لہزین شاہل ساہی لہزین بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ صورہ انفال کو اگر مئیٹری کے اندر کے کورس میں شامل کے دیا جائے تو اس کا کیا امیٹ فائد ہے اور کیا ڈال جی کرے گی اور دوسرا یہ جو فارن پولیسی بناتے ہیں اصل میں pakistanہ اور جو چلا پہا فورن کالوجی کیا سائل اگن بھائی ڈائریکٹ ان سے پریشے ڈال سکتے ہیں سے اثر دانوں پر اور مولوی حضرات سے دنہوں نے پریشے ڈال رہے ہیں لیکن اثر ہاتھ میں ساری دور ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سورہ انفال سورہ انفال کو شامل کرنا چاہے چاہیے نساب میں میٹرکی کورس میں ہاں جی دیکھیں سورہ انفال کا جو میک شوری انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا ایڈوکیشن کمیشن یا ہماری انٹرنل جو ایڈوکیشن اکیڈیمیا ہے وہ کس طریقے سے اسلام کی ڈیفنیشنز کو دیکھتی ہے تو سورہ انفال تو ہمیں تو چاہیے سورہ تحبہ ڈالیں سب سے پہلے اسلامی آدھیں کتاب اس کے بعد سورہ انفال بھی سائنس بنتی ہے تو یہ جو گلوپلائزیشن کے اندر انکلوسیونیس کا انکلوسیویٹی ڈیفرسیفیکشن اور ایکسپٹنس کی تین پلرز ہیں یہ یاد اکھئے گا ان کے اندر سورہ انفال نہیں پوری ہوتی یہ پلرز سکینڈنیویا سے آتے ہیں یہ نواز شریفوں کو درداریوں کو نہیں بتا ہوتا یہ کہانی کہاں سے آ رہی ہے یہ ان کو ملتی ہیں یہ والے لفظ اوکے فورن پولیزی ہو یا پاکستان کے اپنی اکیڈیمک پولیسی ہو ایڈیوکیشن پولیسی یہ چار پانچ پلرز یاد رکھنے آپ نے اوکے this is not rent cooperation i'm talking about this is school so inclusivity uh diversity diversification acculturation یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہ اس وقت globalization کے parameters ہیں آپ notice کریں گے آپ کو پچھل دے گا even canadian white christians are suffering from this they are resistance resisting کہ بھئی یہ کیا کرے ہمارے ساتھ تم ٹھیک ہے کیوں نہ کرے یہ it's a new game that everyone's trying to play this is the deeper concept of the deep state so یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ سورہ انفال ادھر جا کے counter کر جاتی ہے وہاں پہ کیسے fit کریں گے سورہ انفال کو کورس میں یہ ان principles کو آپ notice کریں کہ میں کہاں سے اٹھا رہا ہوں لفظ ہیں یہ آپ سب نے سنے میں ہیں لفظ especially overseas مسلمانوں کو تو پتہ ہے یہ وہ لفظ روز دیکھتے ہیں یہاں تک کہ بس میں بھی بیٹھیں گے تو یہ لفظ نظر آئے گا ان کو یہ pillars by design install ہو رہے ہیں کچھ چھوٹے معاملات نہیں ہیں جو فرانس اور جرمینی میں ہو رہے ہیں اس وقت okay you need to see what's going on in the right places at the in the wrong times by the way so آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ انفال ہو یا قرآن اے پاک کوئی ایسا میسیج جو بلیک این وائٹ کاریٹی کے ساتھ crystal clear messaging کر رہا ہو اور وہ ان لوگوں کو کھٹکتا ہے مسلمان liberals کو کھٹکتا ہے کہ نہیں نہیں اسرہ تو اللہ تعالیٰ کا message clear ہو گیا تو ہم inclusive نہیں رہیں گے ہمیں وہ کو isolate or alienate کر دیں گے we want to be with the gods that's what they are trying to do so make sure you understand کہ deeper message کہاں پہ اور کن جگہوں پہ جا کے آپ نے اپنے 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 زماغ کو establish کرنا ہے عام عوام جتنی بھی ہے وہ جو بیچ میں آتی ہے وہ پڑھے لکھی ہوئے جائل ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو تو یہ نہیں پتا کہ وہ کن ان کی دوریاں کون سے پپیٹیرز کھیچ رہے ادھر سے ادھر ان لوگوں کو آپ نے نہیں آپ آئیم ڈاکنگ آباوتا انٹیلیجنٹ ڈیوٹ جس کو پتا ہے کہ بھئی میں نے آخرت میں کن پرنسپل کا سوال کا جواب دینا ہے اور آپ لوگوں سے آپ کے ذہنوں کا سوال ہونے دوز انٹیلیجنٹ گرلز ان بوئیس آپ سے آپ کے ان اس اقل کا سوال ہو جانا کہ آپ کو تو پتا تھا کہ کیا چل رہے آم عوام کو تو نہیں پتا ہوتا اور پچھل نسلوں کو تو بالکل بھی نہیں پتا چلا ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اچھی نیت میں فیک قسم کی ڈیفنیشن اسلام میں بھی ڈالتے رہے اور ہمیں وہی چائے پھلاتے رہے کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے بس نماز پڑھ لیے تو بہت بڑا مومن ہوگی چلا اور کوئی بہت باتیں نہ کیا کر سب شب گورہ بھلا گورہ لگ بہت جدہ گورہ ہوگا تو ترقی کرے گا ترقی کرے گا تو اگلی نسلیں تر جائیں گی that's the bigger game so یہ آپ پاکستانی لڑکے اور لڑکی کو میں جو اٹھارہ اور پینتیس سال کے بیچ میں make sure you understand you are going to come into power these are the pillars you have a devastate. اسلام بہت clear definitions دیتا ہے کہ بھئی یا تو اللہ کا پورا پیغام دوگے یا پھر نہیں دوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام 50 50% 10 90% کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ میں الاجہ محمد نے. we know this is not islam. islam یا پورا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اللہ سبجل کہتے ہیں قرآن میں کہ رسول اللہ ان سے کہتے ہیں یہ اسلام لے کی آئے ہیں ایمان نہیں لے کی آئے ہیں کہ یہ ہرڈ کے اندر موو ہو کے آ تو گئے ہیں کیونکہ سارے لوگ آ رہے تھے یہ بھی آ گئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے سمجھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ کہتے ہو ایمان لے تو لے کے بھی آنا پڑے گا اسلام علیکم کون سی جگہ پہ سرچری کرنی پڑے گی اس لیے آپ کو ابھی دھماکے نظر آنے ہیں ان کے اور ابھی دیکھنا ان کے ٹوٹر دیکھیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹس ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم اس موقع پہ کال کرانا تھا جی ہوں بہت زیادہ کال سے کال سے کال سے کال سے ہیں آج سائل ساہب بہت زیادہ لائنم بے اسلام علیکم کون سا مہترمہ کھاں سے ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈروپ ہوگی کال ڈروپ ہوگی جی سائل ساہب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جی سر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو آپ کی میسیجنگ انٹیلیجنٹ ہونی ضروری حکمت کو چھوڑنا نہیں ہے یاد رکھیے گا حکمت نہیں چھوڑنی حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ جتنی جتنی دوائی کی ضرورت ہے اسنی دینی ہے اس سے کام نہ دے دینا یہ ایسی سرنجری ہے جس میں قوم کو ہوش میں رکھ کے آپریشن تھیٹر پہ بلٹانا ضروری ہوا ہے یہ ایسی سرنجری جس میں مریض اگر بے ہوش ہو گیا تو گانی ختم اس کو ہوش میں رکھ کے سرنجری کرنی پڑے گی اس لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے سب کو کس کس ایوان میں حملہ نہیں ہو گیا کان آگ نہیں لگ گئی کون کون سا بندہ حملہ آزن نہیں ہو گیا یہ کامیابی ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے سو سمائل اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں بے فکر میں مصیبتیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ تو ڈیم ویڈس ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے جی کون سا بھنے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں زیشان میرا نام ہے جی زیشان صاحب میرا ساہل عدیم ساتھ سے پوششن ہے کہ قیامت کی زرہ ٹائم لائن ایکسپلین کرنے مجھے ان واقعات کا تو پتہ ہے جو جو ہونے ہیں سوٹ پھونکا جائے گا دجال نے آنا ہے حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے لیکن ان سب کی ٹائم لائن کیا ہے کون سا واقعہ پہلے ہونے اگر کائنڈلی ایکسپلین کرنے اور ان کو تھو آؤٹ سوٹ پھونکنے تک کائنڈلی اگر ایکسپلین کرنے سارا ٹھیک بہت شکریہ قیامت کی نشانیوں کی ٹائم لائن ساہل صاحب پوچھ رہا ہے زیشان صاحب لاہور سے کیا چیز پہلے ہے پھر بعد میں کیا نشانی ہے میں بتا رہتا ہوں مگر اس وقت سوال لے نا پہلے ابھی تو آپ آپ ویٹ کریں کہ عراق پہ بابندی لگنی تھی وہ تو لگ گئی نبی اسلام نے شاہ فرمایا عراق پہ بابندی لگے گی صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کدر سے نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ عجم سے پھر شام پہ بابندی لگے گی پھر شام پہ بابندی یا رسول اللہ کدر سے لگے گی وہ رومیوں سے لگے گی یہ حدیث ہے تو عراق اور شام تو ہو گئے عراق پہی ختم شام بھی پھر بڑی نشانی ہے امام مہدی امام مہدی کے ظہور کے بعد فوج کا دھنسنا فوج کے دھنسنے کے بعد دجال کا آنا دجال کے آنے کے بعد اسے اپنے مریم کا آنا اسے اپنے مریم کے بعد یعجوز ماجوز کا آنا یعجوز ماجوز کے بعد دعبت الارض کا ظاہر ہونا دعبت الارض کے بعد پھر قرآن کا اٹھا لیا جانا قرآن کا اٹھا لیا جانے کے بعد سورج مغرب سے آنا سورج مغرب کے آنے کے بعد سور پھگتیتان. یہاں سیکنس. اگر آپ کبرا جتنی بھی نشانیاں ہیں نا ان کے ارلیئر فیز کے اندر ہیں. ابھی ہمارے پہ وہ والے معاملات اس طریقے ہی ظاہر نہیں ہونے. جو ظاہر ہونے اس کے اندر اپنے آپ کو پلیس کریں. اگر یہاں کچھ آئینسر کیونکہ یہ بات بگر میسیجنگ کے ریلیونٹ نہیں ہے اس لئے اگلی کال نہیں ہے. اچھا سائل صاحب یہ جو جس طرح سے دو چیزوں کا دو ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے عراق کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی تو کسی جگہ پر جمع ہونا ہے نا اس کے بعد. نہیں نہیں مسلم ممالک نے نہیں جمع ہونا یاد رکھئے گا ممالک کا تو کوئی کہانی ہی نہیں ہے نا علاقوں کی بات ہوتی ہے تو مسلم ممالک نے تو اپنے آپ کو ممالک میں ڈال کے سب سے پہلے اپنے اوپر خلاقت خود ڈال لی بھی ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑا ٹیمپریری سا خواب تھا ونسٹرن چرچل کا انہوں نے سمجھ لیا تا عبد تا کے ملک رہیں گے یہ گورے کا خواب ہے ونسٹرن چرچل کا اس نے اپنے طرف سے اوقاف کا محکمہ بنایا اپنے ذہن میں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اٹھارا ملک بنا دیئے سعودی عرب کے سرزمین میں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا وہ ہی ہے جو ان کو نظر آئی ہے دنیا وہ ہی ہے جو ان کو نظر آئی ہے دنیا وہ ہی ہے جو ان کو نظر آئی ہے دیکھ ٹائم لائن سے پہلے کہ ان کو فراست ہے نا بگر ٹائم لائن میں فیوچر کی فراست ہے جی کے ساہی سا بھی سے کالر ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں کالر ایڈ کر لیتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی فرمائیے جی میں یحیہ بات کروں لاہور سے جی جی کہیے جی یحیہ ساہی ایڈ کر لیتے ہیں میرا کوششن ہے جیسے ساہیل بی نے کلین کیا کہ 1000s of people جوائنم ایوریگ سو جو یہ لوگ ہیں ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں جن کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہے جن کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے نولیڈ ڈیفرنٹ ہے تو ان سب کو کلاسیفائی کرنے کے لیے علیدہ علیدہ سے جج کرنے کے لیے اور ان کو مختلف فیلڈز میں جو ریلیٹیڈ فیلڈز ہیں ان میں ڈیپلائی کرنے کے لیے کیا اسیسمنٹ طریقہ ہے جو سائل بھئی کر رہے ہیں بہت شکریہ آئیہ صاحب جس وقت سے لوگ آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس نیت کو پوری طریقے سے ایمبریس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہے کہ راستے میں اپنی نیت لے کے ایک بندہ آئی ہے تو کلاسیفیکشن تو ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے دیکھو گا اپنے فارم میں پوری طریقے سے کیٹیکریز خود پوچھیں ہی ہیں جہاں پہ آپ نے نولیج شہر کرنی اگر آپ کے کوئی ایکسپرٹیز ہیں تو ہمیں پول ایکسپرٹس شروع میں ہی بنایا تھے ہم نے پول ایکسپرٹس اس کے اندر خود ہی ایڈ ہوتے ہیں اور اس فیلز کو ہم نے پہلے سے وضع کیا ہے وہ اسٹم ہے ہیٰ لگ ہی لگ ہی formulasکل فیلز ہے ہی تو سچا کیننے گا یو سچا سیکٹر کے اندر یہ آپ نے پوری طرح نیمی کم حوالہ کام好جسز چاہ رہا ہے حوالہ کے اندرگ سٹر کو ایکسپرٹس اس کے اندر ہ长ے دارے ہیں IMS, جو Islamic Messaging System ہے IslamicMessagingSystem.com اس کی بات ہو یہیی،faceی بھی موبیمت limit جات جات سے بناسب Ü Olga جیسے یک نز Из وقت پر Bäڑی کاموں کے اندر Praw Baş Tangible level کے اوپر involve کر کے کوئی objective targets نہیں اور اس طرف اس پانچ سال تین سال دو سال دس سال کی achievements record کر رہے ہیں as a group as a community of muslims okay that's what he's talking about یہ اس کا ان کا اس movement کا ذکر کر رہے تھے so i hope everyone knows کہ this is already taken care of and we are improving our website islaminvestingsystem.com every day ابھی بھی ہماری meeting آج کے دن بھی دو اٹھائی گھنٹے کی meeting IMS کی team کے ساتھ ہی ہوتی ہے روز ہی ہوتی ہے کہ آج ہم نے website overhaul کرنے کے لیے I hope you're gonna see a lot more playability in that website تاکہ یہ اصلا میں website based movement نہیں ہے this is a conversation based movement so it could be using any forum so اس لیے فکر نہ کریں مگر we are going to keep upgrading this because اتنی heavy traffic کو manage کرنے کے لیے بھی ہمیں server allocation اور website upgradation کی ضرورت ہے تو سافتہ چلتی رہی وہ i hope everyone knows ہے کہ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے نا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسئیبت یوں ہے وہ it's مطلب جس matrix میں اور جس جس article کو آپ invoke کر رہے ہیں وہ تو اسی کے under اسی umbrella میں تو ہم کام کر رہے ہیں کہ کدھر اس کو classify کریں کیسے کریں گے آزمائش ہے امتحان ہے یا پھر ٹیسٹ ہے یا سزا ہے اور کب ہے کس نے ordain کی ہوئی ہے کتنی کتنے پورسن ہم پری ڈیسٹینیشن پر ڈالیں اور کتنے اپنے اختیاری معاملات رکھی یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو ہمیں تو ہمیں تو اس ڈسکیشن کا کبھی حصہ بنانی بھی نہیں دیا گیا کسی کسی بھی موقع کے اوپر تو یہ تو تبھی تو میں کہہ رہا ہوں intelligent movement اور حکمات کے ساتھ جی آزمائش ہے مسیبت ہے امتحان ہے کیا ہے نہیں دیکھیں اگر آپ اللہ کی راہ میں نیت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر ہر چیز آزمائش ہے امتحان ہے مسیبت پھر سزا نہیں ہے مگر آپ کی نیت میں اگر آپ کے تذکیہ نہیں ہوا ہونا اپنا اپنا تذکیہ کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ اللہ کی راہ میں نہیں ہیں اور آپ کچھ کچھ اور آہ کسی کہانی کا حصہ ہے تو پھر مسیبتیں تو پھر یہ تو نہ کہیں کہ میرا فرصہ بڑا کلیر ہے کافر میں بھی مسیبت احسان کے طور پہ ہی آتی ہے اور مسلمان بھی مسیبت احسان کے طور پہ ہی آتی ہے دنیا میں جتنی مسیبتیں ہیں نا وہ آخرت کی مسیبتوں سے بچنے کے لیے ایک الارم کلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے سو کچھ جگہوں کے اوپر مومنین کا تذکیہ ہو رہا ہوتا ہے ان سے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے کہ اپنے سبر اور اپنے ایمان ہی ٹیسٹنگ کر لیں اور کچھ چیزوں پہ پراپر تنبی ہوتی ہے کہ بھئی ہوش میں آ اس کو سزا کا نام دیں گے تنبی ہوا احسان ہی رہ گے نا کہ اب آپ کو آپ کو بورڈ کے ایکزیم سے پہلی ایک پرچہ لے لیا گیا ہے تو آپ کی بورڈ کی تیاری اچھی ہوگی ہمیں تو آخرت سے اصلی مسئلہ تو آخرت کی سزاؤں کا نام ملنا ہے نا کہ ملنا ادھر نہ مل جائے کوئی آخرت میں تو احسان کے طور پہ ہی ہیں نبی اسلام نے شاہد مایا کہ آخرت والے دن بھشر کے میدان میں لوگ اپنا سر زمین سے پٹک رہے ہوں گے کہ کچھ تکلیف پہنچے اور لوگ کہیں گے کیوں کہ ایسے کرتے ہو تو وہ کہیں گے آج ہمیں پر چلا ہے تکلیف کا کتنے فائدے سے جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف ملی ہیں دیکھو آج تر گئے بلکل ٹھیک ہے کال ہے جی ایک ہمارے ساتھ کالز اصل میں بہت زیادہ ہیں تو وہ ایک کے بعد ایک کالز شامل کرنا پڑتی ہے اس میں بھشا دھڑا دھڑ کالز آ رہی ہیں اسلام علیکم جی 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 فرمائیے میرا نام ابھی ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں میرا سائل عظیم صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا ایک بیس ٹریننگ گراؤنڈ ہے اگر ہم نے کچھ نظام ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو ایک کرنٹ ایڈوکیشن سسٹم یہاں پہ چل رہے جس کا میں حصہ ہوں اور بہت سارے چودنٹ پیس ہیں اور ایک سائل عظیم صاحب کی جو اکیڈمی ہے سورسکوٹ اکیڈمی ہے اس کا پرسپیکٹیو ابجیکٹیو بہت ڈیفرینٹ ہے تو سائل عظیم صاحب اس سسٹم کو اس کرنٹ سسٹم سے سبسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پاکستان کا نظام تعلیم خراب ہے یہ کہنے کا مطلب تو ابیہا کے سوال کا یہی ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا جائے میرا ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر ابھی جو میکینیکل مومنٹ ہے میں نے نہیں کی ابھی تک وہ میرے سٹی پروگرام کے اندرہ ہے سٹیپ ٹو میں بھی نہیں ہے وہ یاد رکھے گا ورنہ میں سورسکوٹ کو اس طریقے سے آن لائن ایک پیکن چوز پروگرام موڈل کے اوپر رکھتا ہی نا میرا کو سکول تو بھی نہیں ہے نا میں تو آن لائن ایک پیکن چوز پروگرام اور آپ آن لائن انٹینڈ کر لیں that's that's pretty much a very you know that's the only play i had کیونکہ میں global muslims کو address کر رہا تھا 82 countries سے میرے students ہیں 82 countries سے source code www.sourcecode.academy پہ تو یہ آئی ایم ایس نہیں ہے وہ ایک source code کا نام لیتی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہ چاہیے آئی ایم ایس is a free movement and it's for everybody to grow in یہ ایک جو سکول ہے میرا source code academy جو ہے جو www.sourcecode.academy کو Islamic messaging system سے confuse مت کیجئے گا یہ ایک الگ movement ہے یہ الگ ایک project ہے اور اس میں ہم نے عربی کو mandatory کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی ہونی ضروری ہے وہ ہم نے project شروع کیا تھا اس کے بعد ہم نے پھر stem fields کے اندر انٹر کیا اور mathematics کو three dimensional mathematics کو quranic mathematics the ultimate mathematics کو اس conceptualization کو ہم نے enforce کیا کہ بچوں کو بتائیں کہ قرآن پاک is the ultimate book of mathematics اور جس طریقے سے وہ curriculum ہے آ کے دیکھیں آپ اور جس طریقے سے ان کو training ہو رہی ہے آ کے دیکھیں اس میں بہت tough training ہے even current students کے parents پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی tough ہے کیونکہ people are not used to this so میں اس کو بھی mellow down تو کر دوں گا مگر اس کا education system سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے current curriculum کو ہم اس وقت کیونکہ ابھی uh budding phase کے اندر ہے ہم اس کے اندر بھی experimentation کر رہے ہیں الحمدللہ بڑے ہی جری قسم کی parents ہیں انہوں نے آ کے اپنے آپ کو آہ ابھی میں تو adults and بچے الگ ہیں mathematics and sciences کے اندر آہ you know زیادہ تر students زیادہ young ہیں بچے ہیں so ان دو تین سالوں کے اندر ہم نے پی ایش ڈی کے students کو challenge کرنا ہے چار سال کے اندر بچہ zero سے start ہو کے post doctorate level کی mathematics کرے گا یہ چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا education system تو ادھر سے بھی challenge ہو رہا تھا مگر مگر یہ میرا primary objective نہیں تھا source code academy کا کہ ہم directly پہلے سے education system کو challenge کریں میں اس curriculum کو challenge کرنے کے لیے میں نے academy شروع کی تھی کہ پہلے اس curriculum کو تو بتاؤں کہ یہ کیا انہوں نے business man perspective سے curriculum بنایا کہ ایک کتاب کو پتلی سے concert کو پکڑا دس سال تک کھیچا class one سے class ten تک اور وہ کتاب ہوئی دس سال تک کھیتے رہے تھے کیوں کہ ہم نے پیسے لینے ہیں دس سال کے یہ کیا یہ کیا بکواس ہے this is fraud this is corruption this is this is evil literally evil this is a crime کہ آپ ایک zero سے لے کے 10th grade کے بچے کو وہ physics کی concept جو کرا پھیں وہ تو سال میں بھی نہیں وہ چھے مینے میں ہو جانے چاہیے اس کی مگر میرا مقصد education system کو blow and blow it out of the water یہاں پہ ایسے نہیں تھا یہ تو میں curriculum کی philosophy education philosophy کو challenge کر رہا تھا education system کو challenge کر رہے گے انشاءاللہ پہلے political system to challenge ہو جائے وہ وہ ہے کہ that's a bigger problem to solve education system کو challenge کر بھی دیا میں نے for example i won't be able to change it because i do not have the political grip and i don't want to be prime minister president i want to be a party to the change you are going to be the prime ministers and presidents the bihar and you know all those kids who are i'm not going to call them kids youths who's in their twenties and thirties آپ لوگ انہیں بننا ہے میں وہ والے philosophy کو اشکارہ کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کے سامنے مگر billions of number میں تو آپ لوگ ہیں میں تھوڑی میں تو اکیلا بندہ ہوں i am only going to become one of that that you know one of the pawns on the board which which is going to keep shouting a very clear voice کہ کام کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے okay hopefully everyone knows کہ ہر بندہ ملے گا تو یہ کام ہوگا ورنہ پولیٹکس نہیں ہوگی اکیلے اکیلے کچھ نہیں ہونے والا اور ہمیں پولیٹیکل گریپ چاہیے ہمیں اصل میں قانون جو ہے نا وہ اللہ کے قانون نافذ کرنے کی امپلیمنٹیشن سٹیٹیگی بنانے گا اور کروانا ہے education is part of it جی ایک اور کالر ہے جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی فرمائیے میں حاشر بات کر رہا ہوں لاہور سے جی جی کہیے میرا سائل سے سوال ہے کہ انہوں نے ہماری ڈیفنیشنز تو کلیر کر دی اسلام کے لحاظ سے اور لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ابھی ایک میں اٹھانہ سال کا لڑکا ہوں تو ایزا ٹینیجر میرا کیا رول ہونا چاہیے سوسائیٹی میں مطلب میں کیا امپیکٹ ڈال ستتا ہوں ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ ساہر صاحب کہہ رہی نہیں کہ وہ آپ صحیح سوال پوچھنا شروع کر دیں آپ کی نولیج بڑھانے کے لئے آپ کو سوال چاہیے اٹھارہ سال کا لڑکا شوڑ بھی تا بیگس چیلنج آپ کا یہ رول ہے آپ اپنے گھر کو فتح کرنا شروع کریں کتابیں کھلیں آپ کا اور کوئی کام نہیں سوائی نولیج کو آسمان پر لے کر جانا آپ نے آپ کو اس لیول پر لے کر آنا کہ جب آپ کوئی question کریں تو اس کے پیچھے depth ہو آپ نے ریفرنس اور ریسرچ کے ساتھ بات کریں you should be the ultimate student کیونکہ آپ کی energy peak پہ ہے اس وقت آپ سے کوئی اور سبکہ رکھ بھی نہیں کوئی را آپ سے کوئی بھی نہیں کہتا اٹھو اور اتنے کروڑوں بنا کے لے کیا ہو you're 18 everyone is forcing you to go to the books you better be in the books and you better be the most eloquent voice in the society eloquent in what category asking the right questions and making the right challenges اپنے بڑوں کو تہذیب اور تمیز کے ساتھ challenge کرنا سیکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو improve کر سکیں وہ آپ کو satisfy کریں گے فکر نہیں کریں نہ کر سکے تو پھر ان کو اپنے آپ کو improve کرنا پڑے گا so آپ جیسے جو لڑکے ہیں اس age میں they should be the mirror ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں کہ جی اپنی quality checker out اپنے اتصاب کرو اپنا حساب دو کہ اتنی عمریں گزاری ہیں تو کتنا کتنا سونے کی کانے کھیڑ کے لے کے آئے اپنی قوم کے لیے کتنا ساہل صاحب یہ جو اپنے گھر میں فتح کرنے اور challenge کرنے کی بات ہے لیکن یہ فلا تقل اللہ ما افیوں ولا تنہر ہما بھی تو ہے ساتھ میں یہ تضاد کس قسم کا ہے جو آپ کا پیغام جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو challenge کریں بڑوں کے ساتھ تہذیب سے بات کریں لیکن دوسری طرف یہ جو آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی کیا آپ نے اس تک بھی نہیں کہنا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑاپے کو بھی پہنچ جاتا ہے میں بتاتا ہوں اس آیت میں دیکھیں آیت میں آیت کا مطلب سمجھیں ٹھیک ہے اور اس پورے صورت کا کانٹیکس دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا ساتھ کیا معاملہ بنی اسرائیل کی placement چک کریں میں آپ اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا مگر اس کا بیسک سا کانسٹ سمجھ لیں کہ آپ نے بتمیزی کہیں نہیں کرنی پیروں میں رہنے اپنے ماں باپ کے مگر یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایک زوفت میں آئے گا ایک نسل ایک نسل دوسری نسل کو ہینڈ آور دیتی ہے نا کہ آپ تم سبھالو تو وہ ضعیف ہو چکی ہوتی ہے آپ نے اس وقت ان لوگوں کی وہ ہی فکر کرنی ہے جیسے انہوں نے آپ کی فکر کی تھی جب آپ چھوٹے تھے ٹھیک ہے یہ احسان مندی ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے احسان اپنے اوپر کیے کہ احسان کو نہیں بھولتا بلکہ دگنا واپس کرتا ہے یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ بھئی تم اب کون تم طاقت میں آئے ہو تو ان کی زوفت کی اوپر ان کو ان کو ان کی دیکھ بال کرتے تو تمہیں اب تکلیفیں ہو رہی ہیں تم تو اتنے سے تھے اور ہر وقت روتے رہتے تھے ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے کہ تجھے دودھ پلا دی رہے تجھے کھانا کھلا دی رہے اور تجھے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا تجھے سانس روک کے رکھی ہوئی تھی تجھے وقت روک لیا تھا تجھے ہمیں جینے نہیں دیا جب تجھے چھوٹا تھا اور جب تیری باری آئی ہے کہ تجھے طاقت میں آگے تجھے نخرا ایتنا ہو گئے تو چال شاہ باش تو بھی اب اسی ڈیوٹی پہ لگ ٹھیک ہے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اس احسان کے بدلے اپنے ماں باپ کے ساتھ دگنا احسان واپس کر رہے گے that's the duty of a muslim کہ آپ ان کی باری آئی ہے تو تمہارے نخرے اور ماتے پہ بھوئے تن گئی ہیں کہ یہ تو میں بڑا بیجی ہوں دنیا بنانے میں اور اب آپ کے کام کیسے کروں گا میں بیٹا وہ آپ نے انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ یہ والی باتیں کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لئے کہا ہے مسلمان لڑکے لڑکیوں کو کہ ماں اور باپ کے پیروں سے اوپر نہیں آنا آپ نے یہ آپ کی وقاتیں نہیں ہیں ہماری کہ ہم اپنے ماں اور باپوں کو آنکھیں دکھائیں ٹھیک ہے ہمارا کام ہون کی پیروں میں مگر ان کا پہلا حق کیا انہوں کو دوزک سے بچایا جائے عدب عدب میں ان کو جنم نہ واصل کر دیں کہ نہیں ہمارا ہم مربط میں مارے گئی جی مربط میں مارے گئی نہ ماں کو صحیح بات بتائی نہ باپ کو صحیح بات بتائی فائدہ کیا آپ کی کتابیں پڑھنے کا آپ کی ماں اور باپ کی نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے سمجھ رہے بات سو اس کو بیلنس کریں ہمیں پتا ہے پچھلی نسلیں جائے ہمارے گزریں کوئی بات نہیں اس نے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سہابہ اکرام کے بھی پچھلی نسلیں جو تھی کوئی فارت ہے انہوں نے ان کو پکڑا نہ یہ بہت دونی ہے کہ آج لیوز کو پتا ہو دیکھ کیوں نہیں نہیں ہمارے آرمی کے جرنیل لیکھیں ہمارے پارلیمنٹ آؤس کے بابے لیکھیں ہمارے مجیدوں کے مللہ دیکھیں آپ سمجھ لی آرہی آپ کو لینڈسکپ کی ہے ہمیں یہی نسلیں اس کا عمل ہے جی کالر ایٹ کرتے ہیں سہل صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی فرمائیے میرا نام شانولہ اور میں گریس یونان سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے جی شانولہ صاحب جنان سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سوال میرا یہ ہے جی بحثیت پاکستانی ہم لوگ سارے مسلمان ہیں حکومت بھی مسلمانوں کی ہے اور یہ جو ہم سود کا جو نظام ہے بحثیت ہم میں یا کوئی بھی پاکستانی مسجد کا امام شہدہ جتنے بھی ہمیں پتا ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اور سود لکھنے والا یہ سب جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لئے نکلتے ہیں اب ایک بچے کو بھی بتاتا ہے کہ جب حکومت آتی ہے پہلے یہ سب لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گے انہوں نے سود لیا ہم میں بحثیت پاکستانی نہ میں سود لینے والوں میں ہوں اور نہ سود لکھنے والوں میں لیکن یہ جو چیزیں یہ سود لیتے ہیں اور بعد میں جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہم جو کہتے ہیں جی ہمیں ٹیکس ہے ہم ٹیکس پیپ کر رہے ہیں وہ ہوتا تو سود ہی ہے نا تو ہم سود دینے والوں میں تو پوری قوم آتی ہیں نا سود دینے والوں میں تو آتے ہیں نا بحثیت سے قوم تو ہم کس خاتے میں جا رہے ہیں یہ سوال تھا بس ٹھیک ہے آپ نے یونان سے فون کیا ہے اور آپ کا سوال سود کے حوالے سے سائل صاحب آپ نے سوال سنا ہے اور اسی میں قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ شامل کر لیں اور پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے اس نظام کو جس میں سہین کا خیال ہے کہ جو ٹیکس سود کے ہم واپس پیسے کر رہے ہیں سود کی سائیکل میں آتے ہیں مجھے کچھ شاکت تو نہیں ہے ہم سود نہ صرف لکھنے والے میں ہم دینے والوں میں لینے والے میں نہیں تو دینے والوں میں تو ہیں ٹھیک ہے تو اسلام نے شاہد مہایا نا کہ ایک وقت آئے گا جب سود کے دھوئے سے بھی میرا ایک امتی نہیں بچ سکے گا تو ہم ایٹ لیٹس اس طرح پہ تو ہمارے کو ڈریکٹلی انوال نہیں ہے تو انڈریکٹلی ہم انوال ہو جاتے ہیں تو بھلا ہو یہ آئے ہیں نا ذرا لائن پہ یہ سوال اللہ کی طرف سے آیا ہے نا ایک کالر لے لکھیں ایک کالر ایٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی فرمائیے جی اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں رمضان کا سوا میں آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں جی بتائیے میں غیر مسلم ملک میں رہتی ہوں پانچ سے دس سال کے بچوں کو پڑھاتی ہوں انگلیش اور سائنس اور سوال میرا یہ کہ میں مو کا پردہ نہیں کر سکتی اور میں اپنا گھر چلاتی ہوں اپنے امی ابو کا گھر کیونکہ میں صرف ان کی اولاد ہوں جو خرچہ چلا سکتی ہوں پاکستان میں تو میں کس طرح سے مجھے پتا ہے کہ مو کا پردہ فرض ہے لیکن میں مجبور ہوں تو میں اس میں کیا دین نہیں کچھ آش نکال سکتے ہیں پردے کے حوالے سے مو کے پردے کے حوالے سے چہرے کا پردہ کسی غیر بیرونی دنیا میں ایک اور سوال لے لیتے ہیں دو اکٹھے کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحب اسلام علیکم دروپ ہوگی ہے جی سائل صاحب یہ جو پردے کے حوالے سے خواتین کے لیے حکم ہے قرآن میں اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ یہ چہرے کا اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو اپنے کفالت چونکہ اکیلی خاتون ہے جو اپنے گھر کے والوں کے لیے روزی کا رزق کا باعث ہیں کام کرتی ہیں تو ان کے گھر کا چھولہ چلتا ہے پاکستان سے باہر ہیں دو باتیں یہ مفروضہ کیوں ہے کہ پردہ کریں گی تو باہر کام نہیں کون سے ملک میں ہیں میں دنیا کے آٹھ ملکوں میں رہ چکا ہوں گا تو پردہ دار عورتیں بھی کام کرتی ہیں مگر یاد رکھئے گا پردے کے اوپر در پڑھ لیں میں سکول آف تھاٹ بڑے کلیر ہیں دونوں دونوں مسلمانوں کے سکول آف تھاٹ بہت کلیر ہیں لسنت کے اندر ہی کہ ایک جو کہتے ہیں کہ پردے کا جو چہرہ ہے جو چہرہ ہے وہ سطر میں نہیں اور دوسرے کہتے ہیں احتیاطاً اس کو کور کرنا ضروری ہے آئمہ اکرام کی بڑی کلیر اس کے اوپر لیٹرچر لکھا ہے پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا آپ کو آسانی ملے گی میں آپ مفتی نہیں اس لئے اس لئے فتوے تو نہیں دے سکتا آپ خود پڑھائی کریں آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی جگہ کے اوپر کہاں کھاں پر تو آپ کو یہ خود پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ جس فرقے کے مفتی سے پوچھیں گی وہ انہوں نے اپنے فرقے کا تو سنا دینا ہے آپ کو سارا کچھ پڑھنا چاہیے اسلام آسانی ہے بہت دے دے گا آپ کو مگر میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول رہا آپ کریں یا نہ کریں میں مفتی نہیں ہوں میں آپ کو خیال یہ بتا رہا ہوں آپ کتابیں خود پڑھیں آپ کو پچھ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہوگی اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں اچھا جی ڈراؤپ ہوگئی ہے کون جی دوبارہ چلیں ٹھیک آگے بڑھتے ہیں بات جو ہو رہی تھی سائل صاحب کہ آزمائش مسیبت امتحان اور یہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے لوگ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آزمائش میں ہیں مسیبت میں ہیں امتحان ہے کہ کون میں ویسے حکمرانوں کو چوز کرے اور ایسے سسٹم کو چوز کرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے بلکل ہی بلکہ کئی دوبارہ تو انٹی چلتا ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ آزمائشیں اور یہ مسیبتیں اور امتحان اور سزاؤں میں تفریق کرنا بڑا آسان ہو رہتا ہے کون کو آپ حکمران کی کرسی کے دیکھتے ہوتے ہیں کون بہر کچھ نہیں ہوتی میں اور آپ آپس میں نتھی ہوئے ہیں کسی ایک قانون کے تھو حافظ صاحب میں اور آپ ایک ایک خاص لیجسلیشن کے تھو آپس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں میں کچھ ایسے کام نہیں کر سکتا لاہور میں کراچسی میں اسلامباد میں ہیں جو کہ میرے نفس کی کوئی خواہش ہو تو مجھے قانون رکھتا ہے نا وہ ٹھیک ہے تو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو قانون نے پکڑ کے رکھا ہے ہر وقت اور ایک دوسرے کی حفاظت ہم دونوں کے اوپر محمور قانون نے کربا دی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے نا وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کو حکمران قائد آتا ہے قوم کی اصل میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے قوانین کے اوپر اس کی پکڑ کے اس کو اس کو قوم بولتے ہیں اس کی حیثیت ہوتی ہے سو یہ بہت دروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں اگر ہم باہرے پر وصیبتیں آتی ہیں تو ان قوانین کے ہونے یا نہ ہونے یا اگر ہیں اللہ کے قانون ہیں تو اس کے اوپر واقعی میں کوئی implementation ہے بھی کہ نہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہے اس کے اوپر اس کی موجودگی آدم موجودگی جو ہے نا یہ ہمارے اوپر بتائے گی ایسا قوم ہم پہ آسمان سے بادل آگ برسائے گی یا رحمت برسائے گی سو یہ بہت سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے دیکھ لیں پھر آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ جنگوں پہ اللہ کے قانون ہونے چاہیے تھے وہ وہاں پہ نہیں ہے اور جہاں پہ ہیں وہ نام ہی کے ہیں ورنہ دیکھ لیں پھر کیا کیا پیکٹس ہوتا ہے کیا نہیں یہ اسے کارکالرائٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی فرمائیے آپ کو آواز آریے جی جی فرمائیے جی جی فرمائیے کون بات کر دیئے جی سکنگ اچھا ساہل صاحب جب ہم یہ آزمائش اور امتحان کی بات کر رہے ہیں تو آیت مبارکہ ذہن میں آئے قرآن پاک کی کہ تو تم فرماو آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون روزی دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تو تم فرماؤ تم ڈرتے کیوں نہیں تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے پھر حق کے بعد گمرائی کے سوا اور کیا ہے آج تک کوئی پاکستانی نہیں آپ ملے گا جو کہ اس آیت کو جس پیرائے میں آپ نے پڑا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا ہے نا کہ پوچھوں گے تو بتائیں گے تو یہی کیا اللہ ہی دیتا ہے آج تک کوئی پاکستانی ملے آپ کو جو کہ یہ نہ کہتا ہوں ہاں جی روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے پیسے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ٹھیک ہے پوچھیں گے اس کے بعد اچھا تو یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو سجدہ نواز شریف کوئی کرتا ہے جا کے تو ڈرتا ہے اس نے کیوں درداری سے ریالیوں میں لوگوں کے لیے جان کیوں دیتا ہے کہ جن کے لیے جن کے ڈر سے یا کسی کے کسی کے پریشر میں آ کے تو ایسے قانون بھی توڑ دیتا ہے جن کے جو کہتا ہے روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے قانون بھی اللہ کی طرف سے آنے چاہیے نا پھر ڈر بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے پھر ہمت بھی اللہ کی طرف سے آنے چاہیے ان کی خالی روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے باقی ڈر کہیں اور سے آتا ہے ہمت کہیں اور سے آتی ہے ہے اور قانون کہیں ادھ سے آتا یہ چار چیزیں کہ ٹھیک کرنے ضروری ہیں خالی رزق نہیں آپ کی ہمت کا محبت بھی صرف اللہ ہے آپ کے ڈر صبی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور آپ کے قوانین بھی صرف اللہ کئی طرف سے آتے ہیں خالی روٹی نہیں ، اللہ کی طرف سے آنی چاہیے نا وہ بھی صرف فیشن فیشن میں روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے روٹی کے پیشے ہی تو یہ سب بلیک میل ہوئی بھی ہے پوری کی پوری پچیس کروڑ قوم روٹی کے ڈر سے ان لوگوں نے ایک ایک بات مانی ہے اپنے اپنے دو نمبروں کی چاہے وہ کانسلر اور مہلے کا وہاں سے لے کے پرائیم منسٹر تک سو یہ کہتے ہیں روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ نے بھی کہا ہے ان سے پوچھو ناظرہ تو کہیں گے ہاں روڑا رسط اللہ کی طرف سے آتا ہے جان بھی لیتا ہے جان ڈالتا بھی اللہ نکالتا بھی بولیں گے یہی اور آپ کو پتہ ہے نا مکہ پورا کا پورا اللہ اللہ ہی کرتا تھا اللہ کو کس سے نا آشنا تو نہیں تھے مکہ کے جہلیہ کے لوگ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے تو ان کو کوئی نیا لفظ نہیں ملا اللہ کا وہ اسم نے اس بات کو وہ رحمان کے اوپر ذرا ان کو مسئلہ تھا اللہ کو تو کہہ نہیں کہہ دے تھے کہ جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں اللہ کو ٹینشن پر اس بات کیے سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بتاؤ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پینٹریشن کیار کے کہا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں موہ کے تو سارے کے سارے ایسی بولتے ہیں اسلام علیکم ملکم اسلام میڈم شہباز بات کر رہا ہوں کراٹی سے جی جی فرمائیے سر سائل سے سوال تھا میرا کہ سر دنیا میں آج کاسموس بہت ترقی کر گیا لیکن پاکستان میں ہمارے اہل سنت میں کتاب ہے جس لائنڈ راپ ہو گیا جی لائنڈ راپ ہو گئی ہے لائنڈ راپ ہو گیا اس کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا اپنا سائل صاحب یہ جب آپ دو مخصوص سیاسی جماعتوں کا نام لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف یہی دونوں حکومت میں ہیں یا یہی دونوں ہیں جو حکومت کرتے ہیں یہی دونوں ہی حکومت میں ہیں آپ بتائیں تیسری کون سی حکومت میں ہیں پرائم منسٹر ایک کا صدد دوسری کا ہے جس دن عمران خان کی حکومت تھی نا جب اس وقت کی میری ویڈیوز دیکھ لیں اس وقت میں اس کو پر وہی تنقید کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام یہ بنیادی طور پر نظام کی گفتگو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام مجھے میرے کوئی ماما چاہتا ہے کہ بیٹے ہیں کوئی پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں نہیں جی میں کسی کے ساتھ میں صرف اللہ کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں بس اور ویوز کو بھی یہی پتا ہونے چاہیے کولیفیکشن صرف میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سٹینسل ہے جو بھی اس کے پورے پورا اترے گا یہ سارے تو فارغ ہیں اس سٹینسل کے اوپر اس سٹینسل کے اوپر تو ان لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ناہل ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ لوگ بائی ڈیزائن اسلام سے دور جاتے ہیں ان کو اسلام سے رپلشن ہیں اس لیے مجھے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنی پڑ رہی ہے یہ اگر ہوتے ہیں نا درستی طور پر تو بندہ کہتا ہے خیارہ کان پکڑ کے لے آنگا کوئی بات نہیں یہ تو اخصادشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اس لیے ہم بندہ کہتا ہے عبال بیٹا آپ تو بچ ٹھیک ہے اچھا یہ جو جب ہم یہ سارا نظام کی گفتگو کر رہے ہیں تو تو یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ پھر گفتگو میں بھی آئے گی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ناپ تول میں کمی گفتگو میں بھی آئے گی پھر کہ جو کرنے کی باز ہم ہو نہیں حق اور بادل کے بیچ میں حق کو صحیح شناک کر کے حق کو اتنا ہی حق بتانا جتنا حق ہے اور باطل کو اتنا ہی کلیر کر کے ننگا کرنا جتنا کہ حق ہے اس باطل کو آشکارہ کرنے کا یہ ہے میزان باتچیت کا ٹھیک ہے تو یہ جو میزان باتچیت کا ہے اس میں اس کے راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی ہے اس میں راستے میں ڈر آتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اس لئے بات نہیں کر سکتے لالچ ہوتی ہے حرس ویسٹڈ انٹرس بولتے ہیں اس کو بتاتے کچھ ہیں کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں چھپا رہے ہوتے ہیں کہ بات میرا جو چودری صاحب ہے ان کو پتا چلے کہ میں ان کا وفادار تھا تو آدھی بات بولتے نہیں ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے مولوی مگر وہ والی بات نہیں کر رہے ہوتے جو اصل میں اصلی بات کرنی ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ جس بھائی صاحب کی مسجد ہے یا جس سسٹم کی مسجد ہے ادھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے سو جب اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں اور انسٹیٹیوشنلائیزیشن شروع ہو جائیں وہ بھی اسلام کے نام کے پر مدرسے مسجد کی تو پرفیشن بن جاتا ہے نا مولویزم پھر جو پرفیشن میں آئے گا تو پھر وہی بات ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں سٹیٹ بینک کا باہر کھڑا چوکی دار جو ہے اس کو پتا بھی اندر کیا ہو رہا ہے نہیں اس کو فکر ہے نہیں مگر اس کے لئے جان کی بازے لے آئے گا جی کیوں اس کے اپنی نوکریہ لگ گئی ہے اس کے اوپر بلکل ہی طریقے سے مولویزم صاحب جو ہے وہ پرفیشنل بن گئے ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئے ہیں آپ وہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا پاکستان بھر میں مدارس ہیں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے حدیث پڑھائی جا رہی ہے صرف انا پر کام ہو رہا ہے تو پرفیشن پھر کیسے ہوگا آپ کیسے چل رہے ہیں سارا نظام آپ کے سمجھ رہی ہیں بولوی صاحب کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے آپ نہیں وہ روزی روٹی کے لئے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کیوں یہ سارا کا سارا سسٹم اس کو سٹیبل کر کے رکھے ہوئے اور وہ سٹیبل کرنے کے لئے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا مسئلہ یہ تھا بھائی تم نے اپنی پرارٹی کامپرمائز کر دی ہے تم اس سسٹم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے آپ جی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ درتا ہوں وہ روزی نہ چلی جائے یہ والی حرکت کے خلاف بھی تو دیکھیں میں پاکستانیوں کو اسپیشلی للکارتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نام کے اوپر کہ بھائی تم ایٹلیٹ ہنفی ہو جاؤ ہر وہ کام کر رہے ہو جو ابو حنیفہ نے منع کیا تھا کہ میں نے وہ پوزیشن نہیں لینی انہوں نے لے لی سب پوزیشن رہے بیٹھے میں ایک کالر ایٹ کر لیتے ہیں ایک کالر کافی دیر سے ہالٹے ہیں اسلام علیکم آپ کو مجھے لگتا سینس کرتے ہیں کہ آپ میں گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے آپ میں اس کالر ایس کالر میں انہوں کریں یہ جب حکومت نے خیر اگڈور کر دیں کالر کو یہ ضروری بات ہے جب حکومت نے بھلایا پاکستان کی کہ جی میں فلسطین کے خلاف کچھ ہی نہیں کرنا چاہتا اور علماء اکرام کی کاؤنسل بھلا لی تو علماء اکرام سارے کے سارے پاکستانی گئے یہ اکتوبر اور نومبر کی بات بتا رہا ہے اور سب نے بیعت کر دی کہ نہیں جی صاحب آپ میں شک کچھ بھی نہ کریں ہم سمالیں گے عوام کو ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے یہ آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے گی ہم ان کو پکڑ اور باندھ کے رکھیں گے اسلام کے نام کے اوپر تاکہ فلسطینی کو کچھ نہ بول فلسطین کی ہلپ نہ ہو جائے ادھر سے آپ جائیں امریکہ کے دورے پہ ہم ان پاکستانیوں کو کچھ میں نہیں کریں یہ مومنٹ سڑک پہ نہیں آنے دیں گے یہ علماء ان کی بیعت ہے دیکھیں ٹی وی کے اوپر یہ ہے ابو نہیں آپ دیکھیں نا گفت کو کر رہے ہیں تقریباً مہینہ میں یہاں پہ ہونے کوئی آپ سمجھنے کی کوشش کریں سر یہ اللہ اور اس رسول کے نام کے اوپر بلیک میل کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو کفر ہو جائیں گے اس وقت سے لوگ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا امام ہے ہوگا نا دین کا سمجھنے کی کوشش کریں اور اس لئے تو وہ ٹھارہ سال کے بچے سے میں کہا تھا اصلی سوال پوچھنا سیکھ بٹا کیونکہ اصلی سوال نہیں تھا کہ فلسطین کی بچی مادی تھی اور آپ نے کون سی جسٹیفیکیشن کے اوپر اس پاکستان کو کہ اس حکومت کو جا کے بیعت دیتی تھی کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ ادھر کم بندے تیس ہزار بندے مریں گے ہمارے پچیس کروڑ بچے ہیں یہ آپ نے میس کر کے تولہ ایسے کر کے پاکستان کو فلسطین کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس وقت آپ کو میں بتا رہا ہوں انہوں نے تولہ ہے پاکستان کو پچیس کروڑ ایک طرف اور تیس ہزار بچہ پر ڈے مر جائے فلسطین میں ایک طرف تو زیادہ بچے یہاں پہ بچ جائیں گے تو ادھر کرو بیعت کر دو پاکستانی یہ اگر آپ پوچھیں گے نا کسی مزید خطیب کو نہیں جو آپ لوگوں نے بٹھائے ہوتے ہیں اصلی علماء اکرام کو جائیں کراچی ہیٹ کوٹرز میں ہر فرقے کے تو وہ اگزیکٹ یہ پل رہا بٹھائیں گے ایک طرف پچیس کروڑ کے سر ایک طرف فلسطین کے کچھ ہزار بچے ہم نے کچھ ہزار بچے مروان لی ایک سوال لے لیتے ہیں سوال لے لیتے ہیں سوال آگیا سوال آگیا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے میرا نام مسلم احمد ہے میں اسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ساحل دین صاحب سے ہے میں اسلامی فینانس میں کام کرتا ہوں اور کافی دفعہ مجھے ایسی سیچویشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن ان لیگل ہوتی ہے تو اس کو اس سیچویشن میں ہم کیسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں ٹھیک ہوگی اسٹریلیا سے کال ہے مسلم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لیگل ہوتی ہے لیکن حلال ہوتی ہے جی جی سن لیے سر آپ سعود کے پاس بھی نہ پھٹکیں اس میں کیریئر نہ بنائیں شباز اللہ سے جنگ ہے اس کو یہ فلامی فینانس جس طریقے سے پلیس کی گئی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پچھل رہے گا واپس آئیں سر جب یہ علماء اکرام جب یہ پلرے میں ڈالتے ہیں نا فلسطینیوں اور پاکستانیوں کو تو اصل میں وہ پلرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے وہ اصل میں اپنے گھر والوں کے جو چار بچے ہیں نا انہوں نے پیدا کی ہیں چار بیوی ہیں اور سولہ بچے جو مسجد کی پیچھے والے کوٹر میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پلنے کا ہم سے بڑا بزن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ نام پچیس کروڑ کا کام خالی وہ پانچ بچوں کا جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس کو پچھانے کے پیچھے یہ بیعت کر دیتے ہیں اور پیچھے مرتا کون ہے وہ تیسی سہزار بچہ مارا پر ڈیوی فلسطین میں یہ ہے وہ کہانی جو میں آشکارہ کرنے لی کوش کر رہا ہوں یہ لبرلز نے تو اپنے اپنے آگ کو بچانا ہوتا ہے پاکستان بنگلہ دیش ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے اوپر بنیادی طور پر اتنی ہی ذمہ داری آئید ہوتی ہے سب کے ساتھ یہ سوال تو سب سے پھر ہونا ہے تو میں نے کس نے کہا پاکستانی جو ہیں وہ صرف ان سے سوال ہونا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پاکستانی ہوں پچیس کروڑ پاکستان بنگلہ دیش کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہندوستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انڈونیشیا کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ بتائے نہ سوال کس سے ہونا چاہیے جس نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تیرے نام کے میں ملک بنائیں گے ہم نے نو کروڑ مسلمان کٹھے کر لی ہیں بچیاں رے پر قربان کروا کے پاکستان بنایا تھا ہم نے آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو کل لگا پاکستان کا بائی ڈیزائن مومنٹ ہوئی بھی ہے سر آپ انڈونیشیا سے نہیں کہہ سکتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا والے بنگا دیش اور افغانستان والے تو ہمیں دیکھنے تھے کہ تم نے بڑے نارے بارے سے آئے ایک نسل پہلے اور دو نسلوں کے اندر خصیص ہو گئی ہو آکے تم سے زیادہ امریکن تو جینیفر اور سمنتھا نہیں ہے نیو یورک میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہیں جو اسلامباد اور کراچی میں بیٹھی ہوئی اس وقت تو پاکستان کا نام بدلیں اور کہیں سارے غلطی ہو گئی تھی کوئی بات دکھا لگیا ہو گیا پچھلے بابا جی مسلمان تھے ہم لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا یا تو ایسی باتیں کریں نا یا پھر کہیں ہاں نہیں کام کرتے ہیں تو پوری طرح کریں گے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں پوری کہ پورے اسلام میں داخل ہو دیکھیں اور ہمارے بزرگان نے بھی کہا تھا کہ قربانیاں دیں بچے مروائیں اپنے بچیاں مروائیں ہیں اس کو زمین پہ نہ پھینک دینا گورے نہ ہو جانا تم مسلمان ہو ہمارا بابای قوم لیٹرلی کہا تھا کہ اسرائیل کی اوقات کیا ہے اسرائیل کا وہ لفظ آپ ٹی وی پر سنسر کر دیں گے جو ہمارے بابای قوم نے کہا تھا کہ یہ حرام کے اولاد ہے امریکہ کی یہ یورپ کے حرام کے اولاد اسرائیل اور اب جب ہماری باری آئی تو ہم نے کہا نہیں ہم two state solution کو مان لیتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ہمیں بچے کیوں کوئی خیوز کر رہے ہیں ہمیں تو کلیر تو کریں کہ ہم کچھ اور سوچیں ہمیں دکھ لیں اندر سے کسی وجہ سے بھی مومنٹ ہو سکتی ہے فکر نہیں کریں مگر میں نکلنے والا ہوں نہیں نا کیونکہ یہ ان کے ڈیڈی کی پراپٹی نہیں ہے پاکستان سی پیپل like می ریالائز دیکھ 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 ریال پاور ریال پاور is اللہ عزیز و جل و جل و جل و جل و جل نمبر پیپل و جل پیشر کہ بھئی تم مسلمان ہے نہیں نام کے آگے محافظ لکھے آفیس لکھے آئی آئی ٹھو کیر تون حرکتیں مسلمانوں والی کرنی کیونکہ ہم تجھے فورس کریں گے پیٹر بھی ہوگا تو تجھے اسلام میں کام کروائیں گے پاکستان کی حکومت میں آگیا تو کیونکہ ہم بھی اسلام چاہتے ہیں دن ٹھیک ہے ہم نے ان کو مسلمان نہیں کرنا ان سے اللہ والے کام کروانی مسلمان ہم ہیں ہمیں پہلے سے پتہ چاہے وہ مولی صاحب ہوں چاہے وہ نواز شریف ہو یا آرمی ہو یا سیول ہو کام اسلام والے کریں گے تو ٹھہریں گے نہیں تو اس عوام کے پریشر کے اندر نہیں آپ بچیں گے اور قوم کی بتاتی اسلام کتنا عوام کو بتانا چاہیے اسلام کتنا ہے اور عوام اتنی ہماری جو ہے نا وہ میلو قسم کی ہے کہ اگر ایک خاص اماؤنٹ مسلمان آپ پرس میں اکٹے ہو جائیں تو سو پلان بڑا سمپل ہے موومنٹ بہت چھوٹی سی ہے مگر ریالیزیشن ہونے میں نا بس جی اللہ کی طرف سے جس آگئی 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 افتار کی طرف بڑھ رہے ہیں سائل صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا اور جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ جمعت الودا بھی ہوگا تو کل تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے بہت سے اہم واقعات بھی آپ کے افنسرنا للقوم الكافرین ربنا لاتز قلوبنا بعد ادا ادھائیتنا وحب لنا باللدن رحمہ انکہ انتا الوحاب رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین رب زدن علمن رب زدن علمن رب زدن علما وففز عمر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ربنا حبلنا من ازباجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انکہ انتا السمیع لالیم وطبع علینا انکہ انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی محمد وآل 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 وزریات وآل بیت اجمعین برحمت رحمت 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 اس ماہ رمزان سماہ دیجیٹل پر باندیں گے رمضان کا سما